بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انہیں ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدیل کرتے ہیں ویکنڈ ہے جناب اور آج بھی ہمارا ایک نیا ٹاپک ہوگا جس پہ ہم بات کریں گے مہنگائی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے کیونکہ ہمارے ہاں وسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ کم رہ گئے ہیں بیروزگاری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کے لئے مزید مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بلوں پہ ہم دیکھیں تو وہاں پہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے بعد ہم کھانے پینے کی اشیا کی بات کریں تو اس میں بھی بہت زیادہ آپ کو مہنگائی نظر آئے گی اور ان کی قیمتیں جو ہیں وہ سرکاری قیمتوں سے زیادہ ہوں گی تو ان تمام مسائل کو لے کر جو ہیں وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں آج ہمیں اس چیز پر بات کریں گے ہمارے ساتھ جو گیس موجود ہیں وہ ہیں ہمارے ایڈیٹر روہی ہیں ڈاکٹر عمجد بخاری صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر ٹھیک تھاک ہیں برکہ ہوں کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو سر بجلی کے مہنگائی کی جس طرح بات ہو رہی ہے اس لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے لئے بہت زیادہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں اچھا یہ ان دنوں کی بات ہے جب ایسے تھوڑی تھوڑی قیمتیں بڑھتی تھی اور اس پہ ہم رد عمل دیتے تھے اور بہت پریشان ہو جاتے تھے کیونکہ آج پچاس پیسے جو ہے وہ بجلی کا ریٹ بڑھ گیا ہے دو روپے پیٹرول کا ریٹ بڑھ گیا ہے تو ہم اس پہ بھی رد عمل دیتے تھے بہت پریشان ہو جاتے تھے بعد میں تو ایک ایسی ہوا چلی جس میں سب کچھ ہی بہ گیا کچھ پتہ نہیں لگا کہ ہوا کیا کہ بجلی کا یونٹ پچاس روپے سے بھی اوپر چلا گیا جب ہم سات روپے پہ آٹھ روپے پہ شور مچاتے تھے وہ پچاس روپے پہ اوپر چلا گیا ڈالر جو ہے وہ ایک روپے فلکچویٹ کرتا تھا ایک روپے اوپر نچے ہوتا تھا تو ہم شور مچانا شروع کر دیتے تھے بعد میں پتہ لگا کہ وہ سو تین سو روپے پہ پہنچ گیا کہاں جا کے روپے گیا تو مہنگائی کی ایک ایسی خوفناک لہر آئی جس میں لوگوں کا کنٹرول لوگوں کا بس میں جو سارے معاملات ہیں وہ ختم ہو گئے اور لوگوں نے پھر اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا کہ آپ اس پر کیا ردی عمل دیں اب صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ خبریں معمول کی خبریں لگتی ہیں اگر یہ منٹلی پرپیئر ہوتا ہے سات سوہ سات روپے اضافہ ایک یونٹ پر اگر ہوا ہے تو یہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ ہفتے ہوتا ہے اب کیا کریں تو یہ صورتحال اچھی نہیں ہے گو یہ اضافہ مستقل نہیں ہے آپ ذرہا یہ بھی جے میں رکھیں کہ نیپرا کے پاس جب یہ کیس چاہتا ہے وہ اپنے فیول بتاتے ہیں کہ ہمیں فیول کی کاسٹ یہ آئی تھی اس میں بجلی بنانے کی کاسٹ یہ آئی تو اس پہ ہم نے جو وصول کی وہ اتنے پیسے وصول کیے تو یہ پیسے کم وصول کیے کیونکہ بجلی مہنگی بنی تو اس لیے پچھلے پیسے اچھا یہ بھی وہ ہے جو پہلے ہم نے بجلی خرش کر دی ہے اس پہ پیسے وصول کرنے تو وہ پھر نیپرا اس میں اضافہ کا فیصلہ کرتا ہے منظوری دے دیتا ہے اور وہ پھر لاغو ہو جاتی ہے تو پچھلے پیسے ہم دے رہے ہیں اچھا اب جو بیسے مہنگائی کی صورتحال ہے وہ تو اتنی خوفناک ہو چکی ہے کہ لوگوں کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ دو وقتی روٹی ہو گیا کہ وہ کس طرح اپنا گزارہ کریں آپ دیکھیں کہ ایک فیملی ہے پانچ سات دس ممبر ہیں اس فیملی کے تو آپ چاہے سبزی بھی پکانا چاہیں اب مجھے بتائیں کہ کون سی سبزی ہے جو آپ کے استطاعت میں رہ گئی ہے غریب آدمی ہے مزدور آدمی ہے محنت کش ہے کوئی تنخوادار آدمی ہے تو وہ کس طرح اپنا چولہ جلائے دیکھیں جو بنیادی انگریڈینٹس ہیں وہ اگر آپ کلکولیٹ کر لیں تو وہ آپ کی کلکولیشن میں کہیں آتے ہی نہیں ہیں آپ کی انکم اور اس سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے پہلے تو آپ اندن آپ کو چاہیے جلانے کے لیے اگر آپ کے پاس گیس ہے تو گیس مسلسل مہنگی ہو رہی ہے اور جو ہمیں گھروں میں پائپ لائن کے ذریعے گیس نہیں جا رہی ہے وہ بیش تروقات میں ہوتی نہیں ہے پھر ہم اگر الپی جی لے کر آتے ہیں تو وہ اس کا ریٹ دو سو اسی روپیٹ کلو مارکویٹ میں ہے تو آپ دیکھیں کہ اس سے کیسے چولا جلے گا پھر آٹا جو ہے وہ ڈیڑھ سو روپے سے اوپر چلا گیا ہے تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مہنگائی کا ایک سحلاب ہے جو لوگوں کو ایک جن کی طرح افریض کی طرح جو ہے وہ نگل رہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اس سے کیسے نبٹا جائے اور لوگوں کے پاس حب یہی ہے کہ کوئی ملک میں اسٹیبلیٹی آئے معاشی بھی اور سیاسی بھی تو اس سے شاید کچھ بہتری ہو اس وقت لوگوں کو بریذنگ سپیس چاہیے کہ سانس لینے کی جگہ تو دینا انہیں اگر اس طرح ہم پیشتے جائیں گے تھوڑی گئر کیلئے تصور کر لیں ایک آدمی بیس بائیس ہزار روپے آن کرتا ہے مہینے کا سات سو روپے اگر وہ لے کے آتا ہے روز کے تو سات سو روپے میں آپ تصور کریں کہ وہ اپنے گھر کا گزارہ کیسے کرے گا کیسے گھر کا گزارہ چلائے گا جس میں اس کی ٹرانسپورٹیشن بھی ہے بچوں کا علاج بھی ہے کھانا پینا بھی ہے بچوں کی تعلیم بھی ہے اور بیشتر لوگ قرائے کے گھروں پر رہتے ہیں تو یہ حکومت کو اس معاملے کو بڑا سیریسی اڈریس کرنا پڑا ہے بچوں نے ڈیم کے حوالے سے بھی آرہا تھا کہ ڈیم جو ہے وہ مکمل بھی ہو گیا ہے بھالشاہ ڈیم کے حوالے سے آرہا تھا مکمل نہیں ہوا اگر اسی رفتار سے بھی ہم کام کرتے رہے اور اس میں تیزی بھی لے آئے تو پھر بھی پانچ سال مسید چاہیے اس کو مکمل ہونے پہ کیونکہ ہم نے پچاس ساٹھ دھائیاں زائے کر دی ہیں بحثیت قوم ہم نے زائے کر دی ہیں دنیا کو جب ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس انرجی کا بوران ہے ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ کیوں ہے کیونکہ ہمارے پاس وسائل اتنے ہیں ہم پانی سے بجلی بنا سکتے ہیں ہمارے دریائے سندھ کے اوپر ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ دریائے سندھ کے اوپر صرف ایک دریائے کے اوپر بجلی بنانے کی جو کپیسٹی ہے جو جنجائش ہے وہ پچاس ہزار میگا وارٹ ہے صحیح تو ہم اگر صرف دریائے سندھ کے پانی کو بھی صحیح طرح استعمال کر لیں تو پچاس ہزار میگا وارٹ وارٹ بجلی آسکتے ہیں تریحات میں کبھی یہ چیز نہیں رہی اسی طرح ہوا کے ذریعے ونڈ انرجی جو بناتے ہیں اس پر اپنے کوشش نہیں کی پھر آپ دیکھیں ہمارے پورے ملک میں اللہ تعالی نے سورج کا اتنا بڑا ذریعہ دیا ہے کہ اگر ہم سولر پر صحیح طرح کام کرتے اور سولر ٹیکنالوجی کو ایڈاپ کرتے ہم نے پلیٹیں خود بنائی ہوتی ہیں تو ہر جگہ پر ہر گھر میں وہ سولر انرجی جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے بس متبادل ذرائع بھی اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کو صحیح طرح استعمال کر لیں تو ہمیں یہ انرجی کا بہران جو ہے اس سے ہم باہر نکل سکتے ہیں تو ابھی ڈیمز میں ہم نے بڑی تاخیر کر دی ڈیمز بہت بعد میں شروع کیے اور دو بڑے ڈیم بنائے ہم نے لیکن اس کے بعد جو ہے پھر رکاوٹ آگئے منگلہ اور تربیلہ کے بعد ہم نے کچھ بڑا ڈیم نہیں بنایا چھوٹے کچھ ڈیم بنے لیکن بڑا ڈیم نہیں بنایا اس کی وجہ سے پھر رکاوٹ آگئے پھر ہمیں ڈیم بن نہیں سکے تو اب یہ بہشاہ پر کام کا آگاز ہو وہ ہے وہاں پر کام ہو رہا ہے مومنت پر ہے تو یہ امید ہے کہ اگر یہ کمپلیٹ ہوتے ہیں برورت کمپلیٹ ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ دونی لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ کشن مل جائے گا کہ ہمیں کچھ یہ نہیں کہ ہمارا سارا بوجھی اٹھا سکیں گے چار پانچ ہزار میکا بارٹ بجلی ایڈ ہو جائے گی ان کے ذریعے سے تو اس سے یہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ وہ بہت زیادہ پریشر ہے ہمارے پربوزرک کم ہو جائے گا اچھا سر اس کے ساتھ پھر ابھی ہمیں کیمتیں جس طرح بڑھ رہی ہیں تو آپ نے سمجھتے آنے والے ٹائم میں بہت زیادہ مشکلات لوگوں کے لئے بڑھ جائیں گے جیسا بے روزگاری ہے لوگوں کے لئے ایک وقت کے لئے کھانا بھی میرے اثر نہیں ہے میرے خیال ہے کہ یہ ہم مشکل کا شکار ہیں دنیا میں بھی مہنگائی کی لہر ہے لیکن وہ اتنے زیادہ پریشانی ہیں اس لئے کہ ان کے پاس وسائل بھی اسی طرح ہیں تو میرے خیال ہے کہ ہماری بھی اگر ایکنامک ایکٹیوٹی بہتر ہو جاتی ہے ملک میں معاشی سرگرمیاں تیز ہو جاتی ہیں تو لوگ اس بہرانی کیفیت سے نکلائیں گے آپ سنجھتے ہیں نگران سیٹ اپ کیونکہ ایک پیشلی حکومت کی بات کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بہت زیادہ مہنگائی اب نگران سیٹ اپ آیا یہ جاتے ہوئے یہ بھی ایک اچھا خاصا جو ہے عوام کو جھڑکا دے جائیں گے نہیں نگران سیٹ اپ میں پہلے سے صورتحال نسبتاً بہتر ہوئی ہے اگر آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں لیکن جو پیٹی آئی کی کومنٹ کے بعد ایک سیٹ اپ آیا تھا اس میں مہنگائی کی لہر بہت تیز ہوئی دالر بھی گیا ساری چیزیں بہت زیادہ اوپر چلی گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تیہ کرنے ہیں آئی ایم ایف کی ساری شرائط ماننی ہیں مجبوری ہے جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے وہ بے بسی سی صورتحال تھی لیکن نگران سیٹ اپ میں آکے کچھ چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں خاص طور پر وفاق کی سطح پر ہمیں یہ دیکھا کہ ان کے کچھ فیصلوں نے کچھ سٹرک فیصلے کیے ان کی وجہ سے ڈالر میں جو مسلسل اضافہ ہو رہا تھا اس میں کمی آئی اور اب ڈالر ایک جگہ پر ٹھرا ہوئے ہے اس میں اضافہ وہ فلکٹریشن وہی ہوگی جو پہلے کسی زمانے ہم کہتے تھے کہ پندرہ پر پیسے بیس پیسے پیسے پیجاس پیسے اب اسی شرح سے اوپر نیچے ہوتے یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں جو ہے وہ بیس روپے اوپر چلا گیا اور بیس روپے نیچے آ گیا تو وہ فلکٹریشن سب سے زیادہ وہ فلکٹریشن اقسام دے ہوتی ہے تو اس میں کچھ رکاوٹ آئی ہے کچھ معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں ہمارے ایکسپورڈ کی کچھ صورتیال بہتر ہوئی ہے کچھ اپنے ملک کے اندر جو ہے سرگرمیاں بہتر ہوئی ہیں سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ کاروباری سرگرمیوں کا ایک بڑا انڈیکیٹرز جو ہے وہ سٹاک ایکسچینج ہوتی ہے تو سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ تری سیٹھ ہزار کو ٹیچ کر رہی ہے تری سیٹھ ہزار تک انڈیکس کا پہنچنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر معاشی سرگرمی بہت زیادہ ہے وہ کچھ نہ کچھ بہتری ہوئی ہے پھر اگر ہم پنجاب حکومت کی طرف آجائیں تو پنجاب حکومت نے بھی کافی سارے اقدامات کی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر ہمیں بہتری محسوس ہوئی ہے اب لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں کی رائے ہے کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ یہی نگران ہی حکومت تلتی رہے ایسے یہ ہے بہت سارے لوگوں کی مختلف رائے ہیں یہ پھر بہتر اقدامات کر رہے ہیں اس سے ہمیں اچھے ریزرٹس مل رہے ہیں خاص طور پر ہم اگر اپنے خطے کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہم نے شہد کے بہت سارے منصوبے ایسے تھے جو ہمارے بلکل روکے ہوئے تھے اور اس نے بڑا طویل عرصہ لگنا تھا ان کو شروع ہونے میں اور مکمل ہونے میں لیکن نگران وزیر اللہ پجراب کی جانب سے اس پہ بڑے بھرپور انداز سے اس کو ٹیک اپ کیا گیا نشتر ٹو ہم نے جو ہے کافی دوریں ان کے ملتان کے حوالے سے کارڈیالوج انسٹیوٹ کا ایکسٹنشن جو تھا وہ مکمل ہو گیا شہباز شریف ہاسپیٹل میں چلٹرن ہاسپیٹل میں نشتر کے اندر جو ہے بہت سارا کام ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سی کام ہو رہا ہے ایک اور انہوں نے بڑا سٹیپ اٹھایا ہے جو یہاں اس خطے کے لیے جو بڑا سود مند ہے وہ یہ ہے کہ چونستان کے اندر جو ہے ہمارے پاس دیکھیں وہاں ایک عبادی کا بڑا حصہ جو ہے وہ وہاں موجود ہے اور خاص طور پر وہ ساری وہ عبادی ہے جس کا جو ذریعہ معاش ہے وہ صرف زراد سے وابستہ ہے زراد یا زراد سے وابستہ انڈسٹری سے ان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے انڈسٹری تو ہے نہیں جہاں وہ جا کے کام کریں گے اس کے علاوہ کوئی دکانیں شوانے بھی کاروبار بڑا محدود ہے اور کسی کے پاس ملازمت کے بھی مواقع نہیں ہے تو ان کے پاس دو ذریعے ہیں اپنے روزگار کمانے کے یا تو وہ کاشتاری کریں زراد کریں دوسرا یہ ہے کہ غلہ بانی کریں اس کو ہم کہتے ہیں کہ جانور پالنا تو یہی دو ذریعے وہاں اختیار کی جاتے ہیں لیکن پچھلے پنتالیس سالوں سے ایک معاملہ بڑا ذریعہ التواہ تھا اور یہاں مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ چولستانیوں کو وہاں کے بسنے والے لوگوں کو زمین انلات کی جائے تاکہ وہ اس زمین کو آباد کریں وہاں سے روزگار حاصل کریں تو یہ بڑا معاملہ تھا جو ساڑھے چار دھائیوں سے پانچ دھائیوں سے ذریعہ التواہ تھا حکومتیں وعدے کرتی رہی لیکن عمل درام دیوں تو انہوں نے پھر اپلیکیشن مانگی اپلیکیشن بڑی تعداد میں وہاں سے تین ازلار بھاولپور رہیمیار خان اور بھاولنگر یہ تین ازلار کے لوگوں نے اپلیکیشنز دی ان کو سکروٹ نائز کیا گیا وہ تقریباً اکتالیس ہزار آٹھ سو اکتالیس بیالیس کے لگ بھر ایسے سمجھے آپ بیالیس ہزار اپلیکیشنز کو سکروٹ نائز کر لیا گیا پھر ان بیالیس ہزار کی قرع اندازی کی گئی ہے وہ بیالیس ہزار سارے ہی وہ لوگ تھے جو میرنٹ پر پورے اترتے تھے ان بیالیس ہزار کی قرع اندازی کی گئی ہے اور ستائیس ہزار لوگوں کو چنا گیا ہے ستائیس ہزار لوگ آپ ایسے سمجھ لیں کہ ستائیس ہزار فیملیز ہیں اب ان ستائیس ہزار لوگوں کو ساڑھے بارہ اکڑ فیکس پانچ سال کی نیز پر زمین دی جا رہی ہے تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ وہ تقریباً ساڑھے بارہ اکڑ کے ملکیت ہی ہو جائیں گے ان کے ساڑھے بارہ اکڑ جو زمین ہے وہ بڑی زمین ہے ہمارے ہاں یہاں بیگوں میں اس کو ہم کلگولیٹ کرتے ہیں تو بیگے آپ ایسے سمجھ لیں کہ تقریباً پچیس بیگے زمین ہو جاتی ہے پچیس بیگے زمین بڑی زمین ہے آدم مربع زمین ہے پچیس بیگے زمین سے ان کی کاشتاری کا آغاز ہوگا ان لوگوں کو فن آتا ہے کاشتاری کا وہیں کے باسی ہیں نا اس میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ایگریکلچر میں تعلیم حاصل کی ہے لیکن آگے روزگار نہیں ہے یا ان کے پاس زمین نہیں ہے تو وہ ستائیس ہزار لوگ اب کاشتاری وہاں شروع کریں گے اور اپنی ملکیتی زمین پر جو ان کو لیز پر دی گئے گے پانچ سال کے لیز تھوڑے سے پیسے لیے گئے تو وہ اب وہاں کاشتاری شروع کر دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ پورے خطے میں ایک اکنامک ایکٹیوٹی جنریٹ ہو جائے گی صحیح اب میں نے کاشکاری کرنی ہے تو میں نے زمین میں حل بھی چلانا ہے مجھے بیج بھی چاہیے خات بھی چاہیے ذریعہ دویات بھی چاہیے اس سے جو ایسوسییٹڈ انڈسٹری ہوگی وہ بھی مطارق ہو جائے گی صحیح ہو گیا سر ویسے اگر ہم نقرام وزیرا محسن نقفی صاحب کے بارے میں جانے تو ملتان کے ان کے بہت زیادہ دوریں ہیں اس حوالے سے ان کی ایکٹیوٹیز کے حوالے سے بتائیے گا دیکھیں وہ ایک تو بڑا کمال یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ محنت کرنے والے آدمی ہیں دن رات جو ہے وہ کام میں لگ رہتے ہیں اور فوکسٹ ہیں ان کو پتا ہے کہ میں نے وقت آئی نہیں کرنا اور یہاں سے یہ ریزلٹس حاصل کرنے ہیں اچھا اب یہ جیسے ہی نگران حکومت آئی نگران حکومت کے اردگر جو ہے وہ ایک آرمٹ بھی لگا ہوتا ہے ایک دائرہ ہے کہ آپ کے یہ اختیارات ہیں آپ نے اس کے اندر رہتے ہوئے وہ کام کرنے ہیں اگر ان کے پاس ایک منتقل وزیراعلا کے اختیارات ہوتے ہیں اور اسی طرح کا بجٹ ہوتا اور پھر وہ فیصلے بھی اسی طرح کے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں تو وہ انہوں نے اپنی جو آرمٹ تھا اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اس قدگن کو سامنے رکھ کے کیا کیا کام کرنے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ میں اگر بڑے منصوبے نئے منصوبے شروع کروں گا تو شاید اس میں مجھے مشتلات کا سامنا ہو تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ وہ سب سے پہلے صحت و تعلیم کے وہ منصوبے جو پیننگ ہیں جرے التباہ ہیں ان کو فوکس کیا جائے اور ان کو مکمل کروایا جائے اچھا انہوں نے پنجاب بھر میں یہ کام کیا صرف ہمارے ہاں اس قیتے میں لاہور میں آپ جا کے دیکھیں لاہور کے لوگ بڑے خوش ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اب اس وقت ہر طرف کام ہوتا ہوا نظر آ رہے تو یہاں جنوی پنجاب میں بھی اچھا کمال یہ دیکھیں کہ پہلے یہ وزیراعلا آتے تھے تو جو وزیراعلا منتخف وزیراعلا بھی ہوتے تھے تو ان کا سال دو سال میں کوئی ایک عدد وزیٹ ہو جاتا تھا اور وہ بھی صرف ملتان کا وزیٹ ہو گئے اب وہ ہر آئے دن دیرغالی خان بھی گئے ہوئے ہیں باہول پر بھی پہنچے ہوئے ہیں اور انہوں نے پھر ساری مشینری کو متحرک کیا ہوتا ہے اور کمال یہ دیکھیں کہ وہ کابینہ کو بھی لے گر آئے ہیں فیصلہ بات بھی انہوں نے کابینہ کا اجلاس کیا اور سوائی کابینہ کا اجلاس ملتان میں بھی ہوا یہ ایک نئی تاریخ رقم ہوئی کہ پوری کابینہ یہاں موجود تھی کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں اس خطے کے یہاں کے لوگوں کے جو مسائل تھے اس پر غور کیا جب یہاں اجلاس ہو رہا تھا تو یہاں کے معاملات فوکس تھے پھر انہوں نے دو دن یہاں سپینڈ کیے اور سارے شہر کا وزیٹ کیا اور کابینہ کے ساتھ وزیٹ کیا مختلف سڑکوں کا آستالوں کا آتھانوں کا پولی سٹیشن کے ساتھ آفیسز کا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو انتظامی مشینری ہے وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ اگر ہمارا باس لیڈر وزیرالہ متحارک ہے تو ہمیں بھی ویجیلنٹ ہونا چاہیے تو جب بھی وہ اب ان کے بارے میں خبر آتی ہے تو اب لوگ آپ سرکاری افسروں کو دیکھیں تو وہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وزیرالہ کبھی بھی کسی بھی دفتر میں پہنچ سکتے ہیں اچانک پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں جو ہے نا اس کے لیے بڑا ویجیلنٹ ہونا چاہیے ہمیں سارے معاملات ٹھیک کرنے چاہیے دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ اس عرصے میں جو وسائل ہیں وہ بھی اپنی ذات پر جو بھی وسائل خرچ ہو رہے تھے بطور وزیرالہ بھی وہ اپنی بھی جیب سے خرچ کیا سرکاری وسائل کو استعمال نہیں کیا گاڑیاں اپنے استعمال کیا فیول اپنا استعمال کیا ٹھیک ہے اور یہ واقعی بھی ایکٹیوٹیز میں وہ اپنے جیب سے وسائل خرچ کرتے رہے آئے تو اس سے لوگوں کے اندر ایک پسندیدگی کا انصر ہے بڑا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں بڑے اچھے وزیرالہ ہیں اور ہمیں تو بڑے عرصے بعد وہ کسی زمانے شہباز شریف سپیڈ کی باتیں ہوتی تھی بہت تیزی سے کام کرتے ہیں یہ تو ان کے باتے کہاں ان سے ریلیٹ کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ان سے بھی آگے نکل گیا موسن سپیڈ نے تو شہباز شریف سپیڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اچھا اس طرح کی ایکٹیوٹیز جس طرح کے ہمارے ہاں صحت کے مسائلیوں کے بہت زیادہ تھے جنوبی پنجاب میں ہمیشہ ہم کہتے ہیں محرومیوں کا شکار رہا ہے تو ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کارڈیالوجی کو مکمل کیا گیا اس میں پھر بھی چلیں کچھ بہتری نظر آتی ہے لیکن ہم اگر نشتر کی بات کریں یا ہم شہباز شریف ہسپیٹل کی بھی بات کریں وہاں پر بھی میرے جانے کے اتفاق ہوا تو ابھی بھی لوگ سر بیٹ کے حوالے سے اور جس طرح پیشنٹس ہیں وہاں پر ان کی تعداد میں جس طرح لوگوں کا رش لگا ہوا ہوتا ہے وہ چیزیں فیسیلٹیز جو ایک عام انسان کو ملنے چاہیے یا ریلیف ملنا چاہیے وہ چیز مجھے اثر نہیں ہے لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں اگر ہم کہیں کہ انگران سیٹپ کو اس پر بہت زیادہ جس طرح وہ فوکس بھی ہیں کہ چیزوں کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں میڈیسنز کی ہم بات کریں تو وہ آپ کو شارٹیج نظر آتی ہے تو لوگوں کے لیے ٹیسٹ کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں کہ آپ کو باہر سے کروانے پڑتے ہیں وہاں پر ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو آدھے پیسے پی کرنے پڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اچھا یہ آپ نے بڑی اچھی اور بڑی دلیجس بات کی ہے کہ اگر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں تو پھر وہ منقص ہوتی نظر کیوں نہیں آرہی مطلب آپ اگر چیزیں ہیں فوکسٹ ہیں پھر ہمیں فسیلیٹیز نظر نہیں آرہی افراد کا دباؤ ویسے ہی ہے ہاسپیٹلز میں دباؤ ہے میڈیسن نہیں ملے لیکن سب سے اہم عاملہ یہ ہے کہ ہمارے ملک پر اس وقت سب سے بڑا دباؤ عبادی کا دباؤ ہے تیزی سے عبادی بڑھ رہی ہے اور اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے ہم پچاس لاکھ آدمی ہر سال اضافہ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے ملک نہیں ہیں جتنا ہم اضافہ کر رہے ہیں چھوٹا سا ملک ہے اور ہم جو ہے وہ اتنی تیزی سے عبادی کا اضافہ کر رہے ہیں اور اس معاملے کو ایڈریس ہونا چاہیے اس کو غور کرنا چاہیے تمام سکول آف تھارڈز کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ اس کو ہمیں روکنا ہے آخر دنیا میں نے بھی تو روک رہے ہیں تو عبادی کا تیزی سے اضافہ اچھا اب اس میں عبادی کے اضافے میں اور جو وسائل کا جو اضافہ ہے اس میں بڑا فرق آ رہے ہیں مثال کے طور پر میں اگر ہزار روپے روز کا کمارہ ہوں اور میرے اخراجات روزانہ سو روپے بڑھتے جا رہے ہوں تو مجھے اپنی آمدن بھی اسی ساتھ سے بڑھانی چاہیے لیکن اخراجات بڑھ رہے ہیں ملک پر بھی یہی دباؤ ہے کہ عبادی بڑھ رہی ہے تو اخراجات بڑھ رہے ہیں آمدن وہی ہے اس کی جو آگے بڑھنے کی شرح وہ بڑی کم ہے دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے دیہاد سے شہروں کی طرف بڑی مایگریشن ہو رہی ہے بہت زیادہ تعداد میں لوگ شہروں کی طرف آ رہے ہیں دیہادوں سے اٹھ کے اچھا اب وہ بغیر کسی پلاننگ کے آ رہے ہیں اور بے ہنگم سی عبادی ہوتی جا رہی ہیں تو ان کو ساری ضروریات چاہیے نا ان کو ہسپٹل بھی چاہیے ان کو سکول بھی چاہیے ان کو پانی کی سہولت بھی چاہیے سیبرج بھی چاہیے ان کو سوئی قیس بھی چاہیے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اچانکہ اتنے عبادی آجائے آپ یہ دیکھیں اگر ہم کوئی شادی کی تقریب یا کوئی اور خوشی گمی کی تقریب کر رہے ہوں پانچ سو لوگوں کو کھانا کھلانا ہو تو ہم پانچ سو دن پہلے سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ہم نے یہ تقریب کرنی ہے پانچ سو لوگوں کو کھانے کے لیے پورا خاندان کتنا پریشان ہوتے ہیں جہاں ہم ملکی آبادی کو دیکھ لیں تو پھر اتنے سارے لوگوں کے لیے بندوبست جو ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے نمبر ایک نمبر دو آپ نے بات کی نشتر کے حوالے سے کہ وہاں پر جو ہے وہاں دباؤ ہے لوگ جو ہے بیٹس نہیں ملتے دوائیاں نہیں ملتی یہ بنا تھا گیارہ سو بیٹس کا مطلب گیارہ سو لوگوں کے لیے یہ ہاسپیٹل تھا اب اس وقت وہ اپنی کپیسیٹی سے ڈبل لوگوں کو علاج کی سہولت دے رہے ہیں کپیسیٹی وہی بارہ تیرہ سو افراد پر کھڑی ہوئی ہے بیٹس پر لیکن جو وہاں پر سہولت مل رہی ہے وہ تقریباً ڈھائی ہزار افراد کو وہ کیٹر کر رہے ہیں وہ اپنی گجائی سے زیادہ ان کے لیے آسان ہے کہ وہ معذر کر لیں کہ ہمارے پاس تو جگہ نہیں ہے ہم نے یہ بارہ سو لوگوں کو رکھا ہے باقی آپ واپس سے رہے جائیں لیکن وہ جہاں ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو پھر وہ کدھر جائیں گے وہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو اکامڈیٹ کرتے ہیں ہم نے اور ہسپیٹل بنائے نہیں پچھلے چاریس پچار سالوں میں آپ دیکھیں نیشتر ایک بنا کے ہم مطمئن ہوگے اور کون سا ہسپیٹل بنائے آئے بکل اصیح ہے صحت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہمارے ابھی بہت سارے مسائل ہیں جن پر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے سر بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے ساتھ رہے اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ چانا ہے ہمارے ساتھ رہی جا ویلکم بیک ناظرین روحی ایٹین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیس موجود ہیں ان کا تعریف کروا دیتی ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عباس علی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ جو کہ جناح کیپ میں کہہ رہا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آج تھاک ہیں ویلکم کہتے ہیں پرشوں کے آپ کو آشا جی جناح کیپ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ قائد عظم محمد علی جناح بھی جو ہیں وہ یہ کیپ پہنتے تھے اور بھی ہمارے بڑے ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے اس طرح کی کیپ پہنی ہیں تو آج ان سے جانیں گے یہ جو جناح کیپ بنائی جاتی ہے یہ کس طرح بنائی جاتی ہے کیونکہ ہم بہت دیکھ رہے ہیں بہت عرصے سے یہ ایک قدیمی سلسلہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آج ان سے جانیں گے کون سا مٹیریل استعمال ہوتا ہے کون سی تھال استعمال ہوتی ہے کیپ کیسے بنتی ہے لوگ کتنے انٹرسٹیڈ ہیں تو آج ان سے جانیں گے سب سے پہلے تو ہم آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے یہ جو سلسلہ چلا آپ کے والد صاحب سے آپ کے بزرگوں سے کتنا عرصہ ہو گیا یہ کام کرتے ہیں یہ تو ہمارا ابائی کام ہے تو ہمارے والد صاحب مرہوم شروع سے یہی کام کرتے تھے اس کے بعد ہم ان کی شاگردی میں آگئے ہیں تو ہم نے بھی پھر ساری عمر یہی کام کیا ہے تو ان کے ہم نے نا ذوق دیکھے ہیں کہ بھی یہ بڑے زوق والے ہیں جیسے کہ شروع شروع بار انہوں نے جناہ کیب بنائی اور انہوں نے ذلفکار علی بھٹو صاحب کو پہنوائی اور ایک بڑا ایک لیڈر تھا اور جب انہوں نے وہ کیب پہنی ہے تو وہ آج تک ہماری آنکھوں میں وہ سمائی ہوئی ہے تو اب جیسے زندگی کا سلسلہ چلا آرہا ہے یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس دن میری ملاقات الحمدللہ وزیراعلا پنجاب صاحب سے ہوئی ہوئی تو آئی گی پنجاب صاحب ان کو بھی جناہ کیب سے یہ ہمارے ملسان میں مہمان تھے تو ہم نے انہیں مہمان ہونے کے ناتے ایک توفہ وغیرہ پیش کیا تو یہ ایک کیلیبر کی چیز ہے یہ عام آدمی نہیں پہن سکتا تو بخاری صاحب بھی ساتھ تھے انہوں نے پہنی یہ کیپ تو مجھے محسوس ہوا ہے کہ یہ بہت ایکٹیو وزیراعلا ہیں اور میں نے ہم دیکھتے ہیں خبروں میں کافی کام شام کرتے ہیں ان کی بڑی ایکٹیویٹی تو اس محبت سے ہم نے اپنے دکان سے وہیں ہمارے روڈ پہ ہی تھا سا سلسلہ یہ تو میں ان سے مل کر بہت خوش ہوا اور ان کو کیپ انوائی تو یہ اہل بھی تھے یہ اس چیز کے یعنی ملکی یہ عوام کے بارے میں یا لوگوں کے کام کے مسائل میں یہ بہت محنت کر رہے ہیں جس کی محبت میں ہم نے بھی پنجاب کا وزیراعلا سمجھ کر اور ایک اچھا رہبر رہنما سمجھ کر ہم نے ان کو یہ جناہ کیپ کا توفہ اپنی طرح سے یہ گفت ہوتا ہے جی آپ جب دل سے پہناتے ہیں اور پھر سب سے پہلے تو ہم یہ اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے یہ کیس طرح بنتی ہے یہ کراکولی ہے ایک خال کا نام ہے جسے جناہ کیپ کہتے ہیں نے ٹوپی وہ جس خال سے بنتی ہے اس کا نام ہے کراکولی وہ ایک بھیڑ کی نسل ہے جس کا نام ہے کراکولی اچھا اس بھیڑ کو بولا جاتا ہے کراکولی کہا جاتا ہے پھر اس میں ٹوپی وغیرہ بنتی ہیں پھر وہ اپنا ایک ہنر ہے جس کے بل بوتے پر آج ہم بھی ادھر بیٹھے ہیں یا چل رہے ہیں ایک سلسلے کے مطابق اور یہاں ہمیں اللہ بارک و تعالی اپنے بارگاہ میں رزق روزی بھی اسی سلسلوں سے ہی منچا رہا ہے بس وہ اپنے بطرقوں سے یہ ہنر ہم نے سیکھا ہے اور الحمدللہ آج میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ ایک موتبر قسم کے موتبر لوگ ہمارے جو ہیں جن کو ہم نے یہ تاج پوشی کروای یہ سمجھنے صحیح ہو گیا اچھا یہ کیا سمجھتے ہیں یہ ہنر ذرا مشکل ہے یا آسان ہے سیکھنے میں تو کوئی بھی ہنر ہو تو کوئی مشکل نہیں ہوتا مانگتی تو توجہات ہیں ہر چیز لیکن یہ جو ہنر ہے اب یہ ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اسے پسند نہیں کیا جا رہا ہے اب کوئی لڑکا ہم رکھیں کام کے لیے بے شگیردہ جی ہم سے سیکھے وہ کہے گا اچھا جی آپ بھی چھوڑیں یہ کیا سلسلے میں پڑے ہوئے ہیں لیکن میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہ کتنا مقام والا کام ہے کیونکہ یہ ہمارے بزرگ ہیں جیسے اب اس وقت ہمارے اللہ پاک ان کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھیں مذر سعید قازمی صاحب تو ایسی شخصیات کاری غفار نقشبندی پہلے ہمارے علماء اکرام جو ہیں اور اب ان کے جو ان کے جو بیٹے ہیں سعید صاحب وہ بھی اسی سلسلوں میں ہمارے ساتھ منسلک ہیں جو ان کے بڑے ہمارے بڑوں کے ساتھ چل رہے تھے تو الحمدللہ سلسلہ تو چل رہا ہے لیکن میں یہ کہوں گا کم از کم اسی شنافت کو آپ امپروف کرنے کے لیے اس شنافت کو قومی نشان ہے تو کم از کم اساتذہ اکرام کے لیے آپ میں وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش کروں گا اساتذہ اکرام کو لاغو ضرور ہونے چاہیے کیونکہ یہ تعلیمی کلچر میں یہ پہناوہ جو ہمارے بہت ضروری بھی ہے ہماری ثقافت میں ہماری اگلی جنرنیشن کو پتہ تو لگے کہ یہ کتنا موتبر چیز ہے جس سے ہم کنارہ کشی کر رہے ہیں اچھا ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں جنا کیپ جو ہے ہمارے ہمسایہ ملک میں جو ابھی بھی لوگ جو ہیں کافی جو مسلمان ہیں وہ لوگ جو ہیں جب بھی ان کا نکاح یہ شاہدی فنکشن اس طرح ہوتا ہے تو وہ جناہ کپ جو ہے وہ اس طرح کی کپس پہنے لازمی اپنے نکاح پہ میں نے پچھے دنوں میں انگلینڈ کچھ کپیں کو مجھے آرڈر آیا ہے تو میں نے کچھ کپ بھیجی ہیں انگلینڈ گلاس کوئی شہر میں تو وہ بڑے خوش ہو رہے تھے پین کے انہوں نے وہ پروفیسر تھے تو ان کو فنکشن بھی تھا تو انہوں نے بڑے خوشی کا اظہار میں نے محسوس کیا کہ یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ اپنے کلچر کو سامنے دیکھ کر رہا ہے تو میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ سے بھی کیونکہ یہ ہمارا ایک قومی نشانی ہے نا تو کمس اسے تھوڑا سی توجہات کی ضرورت ہونے چاہئے یہ پہلے پولیس لائن میں ہم ٹوپی سپلائی کیا کرتے تھے کیپ یہی تو اسے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت وہ رنگ روٹ وغیرہ جو بھرتی ہوا کرتے تھے وہ جنہ کیپ پہنا کرتے تھے اچھا اس سے یہ ہے کہ ان کو بھی یہ پہننے والے کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ ہمارے ملک کی ایک نشانی ہے یہ ایک وزن ہے ہمارے ساتھ پر ہم نے امانداری کے ساتھ چلانا ہے تو جیسے میں نے کیپ پہنی ہوئی ہے کبھی کبھی میں نہیں پہنتا مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنی کیلیبر کی چیز ہے میں خود بھی کبھی کبھی محسوس اسے کرنے لگ جاتا ہوں کہ یہ اس سے بھی مسکرانا بھی اصولوں کے مطابقی پڑتا ہے اسے بعد بھی پھر اصولوں کے مطابق ہے مطابق ہے اس کیپ کا ایک وزن ہے اسے پبند کر دیتی ہے بندے کو اس کے اوپر سر پر پڑی ہوتی ہے تو پبند کر دیتی ہے کہ تُو نے اس سے ایک مہتبر شخص آپ کو تو ایک حدود اربا ہے اس سے آگے پیچھے نہیں آپ نے ہونا یہ ہے کہ مطلب بزائیسی بات ہے کہ ہم لوگ جو چیز استعمال پہن رہے ہوتے ہیں تو اس کا اپنا ہی ایک آپ کی شخصیت وہ واضح ہوتی ہے آپ کا پہناوا جو ہے وہ آپ کی شخصیت کا اینہ دا اچھا اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ٹرینڈ جو اتنا کم ہوتا جا رہا ہے تو ہم کس طرح سے اس ٹرینڈ کو واپس لاسکتے ہیں کیا کرنا چاہئے یہ تو میں یہی جس طرح ہمارے بچے ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ہم کوئی بچہ بھی رکھیں اپنے ساتھ کام کرنے کے لئے شاگردگی میں وہ بھی کہے کہ میں نہیں کرنا چاہتا جیسے ہمارے نوجوان ہیں اب ہمارے ان کے ترجیحات اور ہیں ان کی پسند اور ہے جب تک ہم اپنے کلچر کو یاد نہیں رکھیں گے تو ہم کس طرح کامیاب ہوں گے یہ بھی تو دیکھو نا ہمارے جو نئی جرنیشن ہے کیسے الجی پڑی ہے میں ہم اپنی بزرگی کے عمروں میں انہیں دیکھتا ہوں میں خود بھی محسوس کرتا ہوں تو یہ اصل ہمارے افسوس کی باتیں تو یہی ہے کہ ہم اپنے کلچر سے جو ہے نا کلچر سے دور ہو چکے ہیں جو ہم نقصان بھی ہو رہے ہیں تو یہ کام جو ہے صرف سیاستدان جو ہیں وہ ایک سیاست کر رہے ہیں لیکن جیسے محنت کرتے ہیں جیسے ہمارے نکوی صاحب کر رہے ہیں آپ نے صبح کے لئے بہت عام تک محنتیں کر رہے ہیں تو میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ان سے گزارش کروں گا میں نے جب ان کو کیپ پہنوائی ہے تو آپ یقین کریں آپ ہماری آنکھوں میں کبھی دیکھیں ہمیں بڑے پیارے لگ رہے تھے میں کہ یار اے بڑا نا کہ میرے دل میں تھا اچھا وہ تصویریں میں نے خود بھی دیکھی ہیں ماشاء اللہ ان کے اوپر بڑی جناک ہے آپ جو بڑی سوٹ کر رہے ہیں اچھا تو پھر میں نے نیکسٹ میرے ذہن میں یہ بھی بات آئی ہے کہ میں انشاءاللہ کوئی موقع مجھے نیکسٹ ملا تو میں ان کے آئین چہرے کے مطابق کیونکہ ہمارا جو کاروبار ہے نا ہمارا چہروں کو دیکھ کے بھی اس کے مطابق ہمارا کاروبار ہے نا وہ چہرے دیکھنا ہے مثلا کسی کا چہرہ گول ہے کسی کا تھوڑا سا لمبائی پر ہے کسی کا گورا رنگ ہے کسی کا کسی کا کس طرح ہے تو پھر اسی کے مطابق اس کو بھائے تو میں نے نکوی صاحب کو جب دیکھا تو آئی جی پنجاز صاحب کو دیکھا تو میں نے کہا کہ اگر کوئی مجھے نیکسٹ موقع ملے گا تو میں ان کے چہروں کے مطابق وہ چیزیں بنا کے دوں گا یہ بھی یاد کریں گے کہ یہ ایک ہنر کا سلسلہ ہے اور یہ وہ واحد ہنر ہے جو صرف چہرے دیکھتا ہے انسان اس کو کون سے کون سے شیب میں یہ کس طرح کون سا رنگ اس کو پیارا لگے گا اچھا اس کی کلرنگ بھی ہے جس طرح ہمارے پر کافی ساری ورائیٹی پڑی گی ہے ابھی بلیک میں بھی ہے گری میں بھی ہے براون میں بھی ہے آف وائٹ کلر بھی ہے اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے یہ ہے اب یہ جو بنی ہوئی ہے یہ ایک علماء اکرام کے سلسلے میں بنی ہوئی ہے یعنی ایک عالم پہنے جیسے اب میں نے پہنی ہے اب یہ دیکھیں میں پہنے کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک عالم کی شکل میں بنی ہے یعنی ایک وہ جو عالم سٹیج پر بیٹھتا ہے یہ علماء اکرام کے لئے جس طرح وہ اپنے جو ہے ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زاکرین پہنتی ہیں اچھا اس پر مزید آپ سے جانے گے ناظرین ابھی حب نے جانا ہے بریک پر ہمارے ساتھ پر یہ گیا ایک ناظرین روحی اے ٹین میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اچھا جی ہم کیپس کے حوالے سے جان رہے تھے جس طرح علماء اکرام کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کی کیپس بنائی جاتی ہیں اچھا جیسا جو زاکرین ہوتے ہیں ان کے لئے ڈیفرنٹ قسم کی بنائی جاتی ہیں جو عام موطبر شخصیت جو ہوتی ہیں جو جو موطبر شخصیت ہیں ان کے پھر چیرے کے مطابق ہوتی ہیں اچھا ہمارے بزرگ ماشاءاللہ وہ بڑے اس طرح کی کیف میں انٹرسٹ بھی رکھتے ہیں ان کو پہننا بھی اچھا لگتا ہے اصل وہ ان کو پہچان گئے ہیں اس کو سمجھ گئے ہیں آج کی نئی جرنیشن اس کو سمجھ نہیں پا سکی ابھی تک اور جب ان کے سر پر رکھیں وہ الٹا مزاق کی شکل بن رہی ہے کیونکہ وہ خود اس کیلیبر میں نہیں ہوتے وہ اس ذینی وہ جو گراف ہے وہ وہاں تک نہیں جا پا رہے کہ وہ اسے پہن کر تو اپنی شخصیت کے مطابق کھڑے ہو کے دیکھ کھڑے ہو جائیں اچھا آپ یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہنر جو ہے آگے پہننا چاہیے مطلب اس کو زندہ رکھتا ہے تو آپ ہی آپ کیا دیکھتے ہیں بچوں میں آپ کے آپ کی بچے جو ہیں وہ اس بزنس پر انٹرسٹ رکھتے ہیں آپ کی بچے اس طرف آئیں جس طرح آپ کے والد آپ کو لے کر ہے تو ہمارے تو بچے کہہ رہے ہیں بابا اس کام کو چھوڑ کے موبائلوں کی دکان بنا لو تو ہم آپ کو ہزار بے روز دیتے رہیں گے آپ اس رولے کو بھی چھوڑے لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ کس مقام کی چیزیں ہیں یہ علماء اکرام کی چاند ہے یہ ہمارے ملک کا ایک کیلچر ہے تو اس کیلچر کو چلانے کے لیے یقین کریں کبھی کبھی قربان ہوتے پھر رہے ہیں آپ یقین کریں آپ ہمارا مقاصد بھی اندر سے یہ ہے کہ ہم اس کیپوں کے سلسلے میں قربان ہو رہے ہیں اپنی روٹی پانی تو پوری کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی کچھ اسٹیجوں پہ کچھ پروگراموں پہ توفے بھی دے دیتے ہیں کہ چلی کچھ لوگ دیکھے تو صحیح ان کو کس طرح یہ چیز پہنا بے ہیں تو آپ ایک ایک سلسلہ آپ کا چر رہے ہیں آپ اس باہر بھی بھیجھتے ہیں اس کو اپنے اکسپور کے حوالے سے بھی بھیجھتے ہیں نیٹ کے ذریعے آج کو تو نیٹ کا دور ہے نا جدی تکنالوجی آگئی ہے اب اپنے بزنس کو اس پر بھی رن کر سکتے ہیں جی جی کچھ لوگ منگواتے ہیں اپنے کیلچر کی وجہ سے منگواتے ہیں اور میں نے اس ایک دو بندوں سے ایک دو لوگوں سے پوچھا بھی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ جو منگوار ہیں جب انہوں نے کہا کہ میں پروفیسر ہوں وہاں گلاسکو میں یہاں میں پڑھاتا ہوں یہ تو مجھے زیادہ خوش ہوئی ہے کہ یہ ایک بڑا با مقام قسم کا آدمی پہن رہا ہے اچھا کیونکہ زائی سی بات ہے جس طرح ہمارے علماء اکرام پہنتے ہیں تو ان کی شخصیت جس طرح کی کیپس ہوتے ہیں ان کے مطابق وہ ڈھل بھی جاتے ہیں اور آپ کو متاثر بھی کر رہی ہوتی ہیں جی 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 وہ ایک سلسلہ ہے ان کی طرح کا سلسلہ ہے اللہ پاک نے بنایا ہوا تو اسی طرح میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پھر بھی میں دوسری تیسری دفعہ یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ کم از کم ہمارے جو سربراہان ہیں جو ہمارے ملکے وہ اس کیلچر کے لیے تھوڑا سا نظر ضرور اچھا میں نے آپ کی اس کی میکنگ کے حوالے سے جان رہا تھا ایک تو آپ نے بتا دیا کہ یہ کس کی خال سے بنتے ہیں پھر اس کا جو بنانے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے بس وہ باقی تو ہنر ہے نا بیٹا جو استادوں سے سیکھا جاتا ہے پھر ہم یہ ٹوپی بناتے ہیں اس کی خال بناتے ہیں وہ کا چیتر ہے اور preguntas ہے اس کے لیے اسے شایئے ہوئے گا اور یہациپ کو فرمانا کیا سیکھا ہے یہ کپ کو کینے کی طریقہ ہے یہ کھڑا ہے یہ کامیرے کے لیے یہ دیکھا ہے یہ ہے اسے شایئے کی ant Foundation اسے چیتر لجت نظر ہے یہ کھڑا ہےаешь یہ اسے شیف 거Parce خاص ٹرکس ہوتی ہیں جناب یہ جائیسی بات ہے ہم جیسے لوگ تو نہیں پوکر سکتے ایک گھنر ہے جی بلکل ایسی ہے اور یہ دیکھیں یہ چھوٹے سائز میں ہیں کچھ لوگ بڑی اونچی بھار پسند کرتے ہیں کچھ چھوٹی دیوار پسند کرتے ہیں یہ میڈیم قسم کی دیوار ہے اور کچھ مختلف کلر و دل بغیرہ ہیں اچھا کلرنگ یہ جو ہوتی ہے جائیسی بات ہے ہر کسی کی پسند زرہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اس کے مطابق پھر آپ آرڈرز پہ بھی آپ تیار کرتے ہیں ہاں یہ جو رنگ ہوتی ہے نا یہ سارے قدرت کے رنگ ہیں جیسے انسان کے اپنے رنگ ہوتی ہے نا قدرتی نیچر وغیرہ نیچرل رنگ ہوتی ہے یہ قدرتی رنگ ہے یہ قدرتی ہر چیز ہے اس کی والوں کی ہر چیز جو ہے نا یہ قدرتی ہے صحیح تو مطلب وہ جو آپ خالی استعمال کرتے ہیں وہ وہ بھیڑ ہے یہ وہ بھیڑ ہے جو کراکولی ہے تو وہی سلسلے سے یہ چیز تیار ہو رہی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کیا کہنا چاہتے ہیں خال کے حوالے سے مثلا خال ایکسپینسی مہنگی ہوتی ہے ہاں یہ کچھ ہر چیز میں درجے تو ہے نا کچھ درجے تو ہے نا ایک آپ کی بہت ہائی قوالیٹی ہے پھر آپ کی تھوڑی سی لو پھر آپ کی اس سے بھی لو تو کیونکہ اب یہ ریوڑوں کے ریوڑ ہوتے تھے وہاں پر پہلے ہم نے جو دیکھے ہیں تو اب وہ ریوڑ بھی بہت کام ہو گئے ان کی تعدادیں بھی بہت کام ہو گئی اٹھانے علاقوں میں اپنی بچیوں کو جہیزوں میں یہ چیزیں دیا کرتے تھے تو جس میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا تھا اس کا تو اسے پکڑ لیا کر رکھے تو پھر اس کے بعد ماں اس سے پیار کرتی ہے تو پھر اس کے ساتھ زبان ماتی ہے پیار کرتی ہے لیکن پھر اسے زبان نہیں مارنے رہتے اگر وہ زبان مارے تو یہ چیز ختم ہو جائے گی اچھا یہ قوالیٹی جو آ رہی ہے جس چیز کی وہ قیمت ادا کر رہی ہے وہ چیز پھر ختم ہو جاتی ہے تو پھر اسے جتنا عرصہ جو دودھ خود وہ پلواتے ہیں ان کو اپنی ماں کے ساتھ لے جا کر تاکہ اس کی جو خال ہے وہ خراب نہ ہو وہ خراب نہ ہو اس کی جو قیمت بھی اسی چیز کی ہے اس کی جو کرلنگ ہے اس کی جو اوپر اسی چیز کی وہ قیمت ہے صحیح ہو گیا اچھا ابھی اس کا بزنس آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح جا رہا ہے روٹی پانی تو چلتی ہے وہ تو اللہ پاک چلائے اس نے وعدہ کیا وہ تو چلائیں لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ملک کچھ توجہات کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کوئی ملکی نشانیوں کے باہر نہیں چیز ہے یہ اندر کی بات ہے نا اس کے لئے یہ توجہ مانگتی ہے اچھا آپ نے جب کام سیکھا آپ کے والد صاحب کام کر رہے تھے آپ اپنے کام کی حوالے سے بھی ہمیں بتائیں ہمارا کام ہم اپنے ساری زندگی ہمارے والد صاحب نے کیپیں بنائی ہیں ہمیں دیں ہیں ہم نے پاک پتن شریف عرصوں پر یہ جو پروگرام ہوتے ہیں جن کے علماء کرام کے جو پروگرام ہوتے ہیں دینی پروگرام ہوتے ہیں تو وہاں پر میرے ساری زندگی ہماری سٹالوں میں اسی سلسلوں میں گزری ہے تو پھر جیسے دنیا سے پردہ کر کے گئے ہیں ہمارے بزرگ تو ہم ان کی جگہ پر بیٹھ کے بزرگ اچھا کون کون سے سیاستدان تھے جن کو آپ نے جو ہے آپ کے والد صاحب نے بھی جو ہے وہ جناہ کیپ پہنے اور آپ نے بھی ہاں وقت کے کافی ایک سیاستدان ہے تو یہ ہمارے بابا جی کو زوق شوق بھی تھی سب سے پہلے جو ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے جو صاحب زیادہ فروغ کی کوٹی سے جلسہ نکلیا ہے تو چو گھنٹہ گھر جب جلوس پہنچا تو ٹرک کے اوپر بیٹھے تھے ذلفکار علی بھٹو تو بابا جی ہمارے ٹرک پہ چڑھ کے تو ان کو کیپ پہنوائی ہے تو جب بھی ہم ذلفکار علی بھٹو کو آج تک بھی دیکھتے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے معقول آدمی نے پہنی تھی یہ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کو کس سے موقع ملا؟ ہمیں پھر زرداری صاحب اور بھی کئی درمیان میں کئی ہمارے سرکاری جو فنکشن ہوتی ہیں چودہ انگس کے انہیں اس وقت بھی ہمیں زبیرد رشک صاحب تھے آمر خٹک وغیرہ سلسلے تھے اس وقت انہوں نے سب سرکاری پروگراموں پہ ہمیں انوائیٹ کرتے ہیں لہا آپ نے اس ثقافت کو اس کلچر کو زندہ رکھا ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں آگے بھی جانے چاہیے تاکہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بھی دلچسپی رکھیں اور یہ ایک اچھا بزنس بھی ہے تو جس طرح ابھی کاروبار کے لئے ہال سے ہم دیکھتے ہیں آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جس طرح ابھی فیس بک پہ بھی ہے ہم ارننگ کا ایک سلسلہ تو اس طرح کی چیزیں جو ورائیٹی ہوتی ہیں کچھ یونیک چیزیں ہوتی ہیں جو میں لوگ بہت پسند کر رہے ہوتے ہیں جی 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 بس یہی بات بتا رہے ہیں کہ وہ چھوٹا سلسلہ بنا ہوا ہے اس میں اپنی روٹی پانی کا سلسلہ چلا رہے ہیں کہ جب اللہ پاک ہمیں موقع دے گا تو ہمارے اندر بھی بہت ساری ایک چیزیں ہیں جو ہم کرنا بھی چاہتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جنا کے اپس اس سے اور بھی کچھ چیزیں تیار کرتے ہیں آپ جی جی اس میں یہ شیبوں کے حساب سے تین چار شیبیں علیدہ علیدہ ہیں اچھا ٹھیک ہے شیب مثلا ایک شیب جو ہے وہ بڑی دیوار علماء اکرام کی ہے ایک مطبر لوگوں کے لیے ایک لیاقت کیپ ہے اگر لیاقت کیپ میں بھی تین چار شیبیں علیدہ آجاتی ہے کیونکہ لیاقت کیپ ہے لیاقت علی خان صاحب کچھ کیپیں انہوں نے اونچی پہنی ہوئی ہیں کچھ انہوں نے میڈیم سائز کیا کچھ انہوں نے اور شیب میں پہنی ہے بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے اور اس جناں کیپ کے حوالے سے آپ نے ہمیں بتایا اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیس موجود ہوں گے تو ہمارے ساتھ رہی ہوگا ویلکم بیک ناظرین روحیہ ٹین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے سا گیس موجود ہوں ہم کا تعریف کر واد دیتی ہوں آج ہمارے سا موجود ہیں جی ایڈوکیٹ سارا علی سید ہمارے سا موجود ہیں جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں جی پنجاب آئی ایل ایف سے اسلام علیکم آمدیر آپ کے이야ерт ملتان ٹیکس بارڈ پلاک اس کے ساتھ ہی جو دوسری ہماری گیسٹ ہیں وہ ہے شیو ایدوكیٹ فاجیا مالکہاط موجود ہیں جو کہ لائی بریری سیکھرمولتان ٹیکس بار اس سویششن رےße سامدے کھر رہا ہے بلکم گذر پ 얘� memorable آج میں ان سے ک seid صورتح ہے کہ آج میں zeit nunca جب کچھ ہم enroll九 Football جب آپ جانا میتھے ہیں اور جب انہوں ہے آج جن خواتین موجود تو باقین بات جewoys وہ کم نہیں ہو سکتی تو آج بہت ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ایک تو ہم ٹیکس کے حوالے سے بھی ان سے جانیں گے وومن ایمپاورمنٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے اس سے ہم یہ کیا سہولیات دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے الیکشنز کے حوالے سے بھی بات ہوگی سارا سے ہم بات کریں گے کیا صورتحال چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہے کرنٹ عدلیہ کے حوالے سے کیا چیزیں چل رہی ہیں خواتین جو لائرز ہیں ان کے کیا کیا مسائل ہیں ان پر کتنا کام ہو رہا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آج ہم اپنے پرگرام میں ڈسکس کریں گے سارا سب سے پہلے تو آپ کی جو جرنی ہے اس کے حوالے سے جانیں گے کیا گئیں گے جی میں سارا علی سید میرا نام ہے اور میں آئیلیف پنجاب کی وائس پریگرنٹ ہوں اس کے علاوہ جوائنٹ سیکٹری اس کے علاوہ ڈیپٹی سیکٹری ساؤت پنجاب پولیٹیکل پریننگ ڈیویلپمنٹ پیٹی آئی ہوں اور اس کے علاوہ ایکس پوکل پرسن ساؤت پنجاب ہوں اور اس کے علاوہ لیگل کوارڈینیٹر ٹو پریزرینٹ ساؤت پنجاب ہوں پیٹی آئی تو بس یہی ہے میرا جرنی اچھا جرنی میں تو آپ کے تمام جتنے حوالے آپ کو ملے ہوئے کس طرح کا سفر آپ کا بس سفر جو ہے پیٹی آئی کے ساتھ میں بہت ترسے سے ہوں ہوں پچھلے بیس سال سے ہوں اور بہت کام کیا ہم نے پیٹی آئی کے لیے اور بسکلی ہم نظریاتی لوگ ہیں اور ہم نے ہمیشہ نظریے کے لیے ہی کام کیا ہے ہمیشہ اپنے ملک کے لیے اور اپنی یوت کے لیے ہم بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں اس لیے ہم اس میں شامل ہیں اچھا ابھی چاہ آپ کا کرنٹلی عوضہ چاہ رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے الیکشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو الیکشن کی دیٹ بھی اب اناؤنس کر دی گئی ہے الیکشن کی تیاریاں بھی چاہ رہے ہیں تمام پولیٹیشنز رہے ہیں اس پر کام بھی کر رہے ہیں کیا کہیں گی اس بارے میں بہت ساری افوائیں بھی آتی ہیں اچھا یہ الیکشن نہیں ہوں گے ہوتے دکھائی نظر نہیں دے رہے اس طرح کی باتیں آتی ہیں لیکن ابھی تو ہم یہ ایک کرنٹ جو سیچیشن دیکھتے ہوئے یہ کنفرم ہے کہ جی 8 فب کو الیکشن دوں گے جی بالکل دیکھیں دیموکریسی کو ابراہم لنکن نے ڈسکرائی ڈیفائن کیا تھا کہ it is a government of people for the people and by the people اب بھی یہ جو ہمارے ملک میں so called democracy ہے تو اس کے حساب سے الیکشن کیا ہے الیکشن ایک formal اوگنایز چوئی ہے جو کہ عوام اپنی مرضی سے پولیٹیکل آفیس کے لیے نمائن بے چونتی ہے ووٹ کے لیے ابھی پلال جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کوٹ آف پاکستان جو ہے جو کہ ہمارا ہائیسٹ آفیس آف لاو ہے اور پروٹیکٹرز آف ڈیموکریسی ہیں ان لوگوں نے انانونس کر دیا ہے آرڈ فروری کی ڈیٹ کو الیکشن کے لیے تو ابھی تو پلال ہم سب میں اپنی پوری ایز وائس پریزرینٹ آئیالس پنجاب اور اپنی پوری آئیالس کی ٹیم کی طرف سے ہم لوگ اس پیسلے کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اور ہم لوگ اس حوالے سے بہت ایکسائیٹڈ بھی ہیں اور ہمارے جو میں اپنی پوری آئیالس کی ٹیم کو بہت زیادہ سلوٹ کرتے ہوں کہ اس پورے جو ابھی پچھلے دو سال سے شنیاریو چل رہا ہے ملک میں تو یہ لوگ بہت زیادہ اپنے جان مال نیند کھانا پینہ سب کچھ چھوڑ کے اور جس طرح سے اس ملک کے لیے بھاگ رہے ہیں جس طرح سے اپنے ملک کے کونے کونے میں اپنے ورکرز کو اپنے سپورٹرز کو اور اس ملک کی عوام کو جس طرح سپورٹ کر رہے ہیں جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں شاداب جاپری صاحب ہمارے پریزیڈنٹ پنجاب ہیں زبیر کسانا صاحب جو کہ اب ماشاءاللہ ایڈیشنل جنرل سیکری بی ٹی آئی بھی ہیں تو اور اس کے علاوہ کیا کیا نام ہے کوت بے تہاشا ہمارے بکلا کے نام ہیں جو کہ اس وقت لگے رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہم اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنی یوت کو ہم اپنی یوت کو کیا مو دکھائیں گے کل کو ہم اپنی یوت کے فیوچر کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور الیکشن کے حوالے سے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم میری ریکویسٹ ہے ایز وائیس پریزیڈنٹ آئیل ایس پنجاب اپنی ہائر اتھارٹیز سے اپنے ایوانِ بالا کے جو دار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہم سے کہ یہ الیکشن کو پلیز جو ہم افواہیں سن رہے ہیں جیسے کہ خان صاحب نے بھی کہا کہ انہیں بھی شرط ہے کہ آگے کیا جائے گا ڈیلے کر دیا جائے گا تو پلیز اس کو ڈیلے نہ کریں کیونکہ اس وقت ہمارے عوام میں بہت زیادہ سب سے بڑا ہمارا جو مسئلہ ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہمارے ملکی عوام بہت زیادہ فرسکریٹڈ ہو چکی ہے بہت زیادہ ہمارے ہمارے爸爸ero 21 sen ڈیلے کر ہونے ہمارے ملکی زیادہ ہمارے دیوٹرہ لہ тоже ہمارے ملک اکانی ہمارے ہمارے حافظという Ph driven تو زیادہ chybaوہ ہمارے 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 حاتے سب سے بھی پارپر دی کرنے تو یہ کن painters اور اہم اللہ لگ blood سب اس اللہ ہمارے خاہمہ ملک você اس کے ساتھ دیتے والا جانگے ہیں تو اس کے ساتھ دیتے والی کیا اکٹریو ترین روٹن کی ہے ملطان ٹاکس بار کے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے پریزند صاحب ہیں خادمی ساہمیتلا ساحب اور ہمارے جتنے بھی امیران غازے صاحب اور ہمارے جتنے بھی امیران غازے صاحب اور کوئی بندہ نئی فیلڈ میں آتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بھی میں تیکسپ کر کام کروں تو اس کو اتنا تین مہینے میں ہم نے ایک سپرٹ کر دینا ہے کہ وہ ایک از این انڈیپنڈنٹ جو ہے لائر کے طور پر وہ بار کر سکتا ہے مطلب جتنے مین من سیکٹرز ہیں اور ایف بی آرن جو جو ہمارے ہمیں فورم پروائیڈ کیے ہیں اس کے حالے سے ہم نے ان کو کمانڈ دینا شروع کر دی ہے یہ سارا کام جو ہے ہماری اچھا اس کے علاوہ ایک بڑی بڑی آپ جو اچھیوی ہے ہ ہمارے ماشاءاللہ سے جو پریزیدنٹ صاحب ہیں اور جنرل سیکٹر صاحب ہیں احقادم صاحب ندلہ صاحب اور امران غازی صاحب اور انہوں نے ابھی ہمارا ایک جو ایک تیم وہ تھا انہوں نے کہا کہتے ہیں اس کو روک سکتے ہیں بولے بولے مجھے نا وہ سمجھ گیا بھول کیوں میں اس کا کہ ایک سیکٹر تھا ہمارا اچھا اس کو لے کر آپ ابھی چلیں اس کو درگ کرتے ہیں کہ ابھی لوگوں کے لیے کتنی آسانیہ بے رگی گیاں لوگوں کے لیے کتنی آسانیہ بہترین چلی رہی ہے لوگوں کے لیے کتنی آسانیہ چلی رہی ہیں، اس نے اس کی من sucedیا بھی سکتے ہیں نای ترن کا مجھے سکتے ہیں وہ میں آپ کے آنے دskتے اس کے بیانے بات را دیوان اگر تم یارے کے بات بات را grassiny چلی سکتے ہیں لیکن ہماری جو اشترگل چل رہی ہیں بیانا درeras نے تمüیں لیا, ہمارے team نے Parrésی به 라ین کا تھا تھیک ہوں گیا اس میں جو جو جس لیول پر ہماری انتظامیہ جو جو فیسیلٹ کر سکتی ہے وہ وہ الحمدل اللہ الحمدل اللہ نا وہ رات دیکھتے ہیں نہ وہ دن دیکھتے ہیں اس میں جس لیول کے بھی آ جاتا ہے مطلب اب تو یہ ہمارا بھی ماشاءاللہ سے یہ بھی ایک کماند ہو گئی ہے کہ اس میں اگر سیول کے بھی حوالے سے کسی کو کسی کو لیگل چاہیے ہو تھی نا ریمی ڈی وگرہا یا آپ کو اپنین چاہیے ہو کوئی گایڈ لینج چاہیے ہو تو اس کے حوالے سے بھی وہ بینچ بنا دیا گئے ہیں کہ اس کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ میں سے ڈسکس ہوا تھا اس حوالے سے تو اس میں بہتری آگئی ہے مطلب کہ پہلے جہاں دو بندے کام کر رہے تھے وہاں پہ چار بندے ہو گئے ہیں چار بندے تھے تو وہاں پہ چھ بندے ہو گئے ہیں ٹائمین اگر دو گھنٹے کی تھی تو وہ چار گھنٹے ہم نے کر دیا ہے اس کو مطلب کہ ملٹی پلائے کر دیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اب وہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نیوکمرز آئیں گے اب ہوتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ اب کوئی یہ کوئی ہزیٹیشن بھی نہیں ہوتے کیونکہ اس میں اپن کسٹن کا بھی فورم ہوتا ہے آپ نے ہر لیبل پر کیونکہ اپنے کسٹن کا بھی آپ کو پتہ ہے اس کا سکنجا دن با دن ہمارے طرف ایک تائیٹ ہوتا جاہا ہے تو اس میں اب تو یہ بھی انعانسمنٹ ہو گئی تھی بیسلے دنوں کہ اگر جو بندہ فائلر نہیں ہوگا اس کے لیے چیز نا میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اب یہ بیار ہمارے لیے انیشل سٹیپس لے رہی ہے اس میں لوگوں کو کچھ لوگوں کو ڈر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا ہم تو بلکل فلاپ ہو جائیں گے تو اس کے لیے جو کانسلنگ کے بھی سیشن ہوتے ہیں بقاعدہ ہمارے لائرز کو کانسلنگ کے سیشن بھی ہوتے ہیں ہمارے سینئر جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہاو ٹو ٹریٹ ڈا نیو کمرز این کسٹمرز این کلائنٹس این کو ڈیل کسی کرنا ہے آپ نے اسیس طرح کے مطلب کہ چل رہے ہماری جرنی آپ کے ساتھ ہم بھی چلی رہے ہیں ٹیکس کی جرنی تو چلتی رہے گی یہ ماشاءاللہ سے انہانس ہو رہی ہے دی بھے دی نا ابھی آکے سمجھتے ہیں کہ ہماری کرنٹی موشی حالات چل رہے ہیں پھر ٹیکس کے حوالے سے دن و دن اس میں بھی آپ جائے سے ایف بی آر کی کنڈیشن میں بھی بھی بات کریں گے بہت سارے اس سوالے سے بھی کہ جس طرح ایف بی آر اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کر پاتی تو پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ٹارگٹ پورا کر لیتی ہے ٹارگٹ پورا کر لیتی ہے جس طرح ابھی پچھلے دنوں بہت زیادہ یہ بات چلے گی ٹارگٹ پورے نہیں ہوئے تو پھر بلوں کی اس میں صورت میں انہوں نے اپنے جو ہے وہ ٹیکس ایڈ ہو کے آئے ہیں یہ مثلی ہارشنس ہے کبھ بی آر ایٹ کار دیں گے تو ابھی اگر اس میں انکم ٹیکس کا بھی آپ ایٹ کر دیں گے تو پھر لوگوں کے پر کیا گود میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ انکم ٹیکس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ہی لائیبل تو پی ٹیکس ہے اس میں بیسی کھ رچھول بنایا جاتے ہیں سیگری گییڈ کیا جاتے ہیں سیچن کو مطلب کارپوریڈ کا اگر انک تھرے ہول رکھ دیا ہے کہ اس تھرے ہول سے اگر وہ ایک سیڈ کرے گی تو تو وہ کمپنی بھی لائیابل ٹو پی ٹیکس اس ٹیکس میں انہوں نے بقاعدہ سے پرسن ڈیجز رکھ دیا ہے ٹیک ہے سیلری کی الگ تھرہشولڈ ہے اس میں مطلب 6 لاکھ تک جو بندہ آپ کو 6 لاکھ تک اگر کوئی بندہ سیلری پرسنڈ ہے تو 6 لاکھ تک اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے 6 لاکھ کے بعد اس کی تھرہشولڈ بڑھا دی گئی ہے اس کو بھی سیگریگیٹ کر دے گیا ہے اب تو جہاں تک بھی اس کی لیمٹ بڑھتی ہے ٹیک ہے اس کے بعد ہماری انڈیویجلز ہیں ان کا بھی ٹرنوور والے بھی ہو گئے ایک سو تیرہ والے بھی ہو گئے ریٹیلرز ہو گئے مرچنٹائز ہو گئے مطلب جو بھی ہے ان میں ایک ریٹیریہ رکھا ہے بقاعدہ ہے ایسا نہیں کہ اوورال مطلب ایک ریٹیلر آ جاتا ہے کہتے ہیں جی میڈم میں نے مجھے نوٹیس آ گیا ٹھیک ہے آپ کو نوٹیس آ گیا تو پھر ہم نے اس کو بقاعدہ ایک ٹریٹ کرنا ہوتا ہے اس کے حوالے سے لے کے چلتے ہیں کہ کس جگہ پر وہ بندہ فٹ ہوتا ہے اس میں وہ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایف بی آر کے لاز بھی ویولیٹ نہ ہو جو ہمیں ہمیں جو کانون جو آرڈیننس ہمیں اللہو کرتا ہے اس کی لیمیٹ میں بھی رہتے ہیں ہم لوگ اور پھر ہم فیسلیٹی بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو بیسک موٹیو ہے فیسلیٹیٹ ٹو ٹیکس پیرز ہے ٹیکس پیر تو ایک ترم ہو جاتی ہے ہمارے ایک دیجنیشن کے حوالے سے ایک مطلب کہ ایک تیگ لگا ہے ہم ایف بی آر کے لائرز ہیں لیکن ہم فیسلیٹیٹ کرے ہیں ہمارا جو سو سائیٹی کو کہتے ہیں ہمارا جو پیپل ہیں جنرل جنرل پیپل ہیں کچھ لوگ ایسے ہاں بیلیف کریں کہ کچھ آپ تو فیمیلز بھی کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارا ریل سٹیٹ میں کراب جائیں تو 236 کے اور اچھوالا سیکشن اک سے پر رہے ہیں کچھ لوگ پریشان ہو گئے تھے اس میں سیونیز سیکشن انسیٹ کر دیا گیا تھا تو پروس میں بہت ہارشنس تھی ہم خود بھی بڑے پریشان تھے کہ بھئی اگر یہ بھی تیکس پر لگ گیا تو وہاں کہاں جائے گے دیکھیں کہ ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تیکس پر ہی یہ سمجھے بے بار تھی وہ بچارہ انڈیپٹ ہوتا ہے تو پیر سوالے ہمارے دو تیکس دے رہے ہیں پیرے دو تیکس دے رہے ہیں ہم کچھ پہن رہے ہیں دو تیکس دے رہے ہیں ہماری تیکس بار جو ہے ماشاءاللہ سے تیکس بار جو ہماری ہے ان کے پورے ڈیلگیشن جاتے ہیں سینر اتھارٹیز پر مینیسی آف لاؤ جاتے ہیں جتنے جتنے ہمارے لیگل فورم ہوتے ہیں چاہے وہ ایف ٹو ہو چاہے ہمارے تریبونل لیول تک ہو اب نیو بینچ بھی جو ہمارے آگے ہیں اچھا سوری مجھے یاد آگیا ہمارے ایف ٹو ہمیں گرنم ہمارے ایک بینچ تھا وہ آہار تھا یہ بیلڈرز وغیرہ کا ٹھیک ہے ہمیں سی ٹو وغیرہ جو ہمیں سارے لہور سارے ہریں وغیرہ ہمارے تیکس بھی ہمارے اگزیکٹی بارڈی ملتان ٹھٹ آر کے ہمارے امارے پریزیژن سابہ خادم سلام نزلہ سابہ ہمارے سیکٹری سابہ ہمارے سیکٹری سابہ عمران غازی ساب مین نام اس لئے ان کے لئے جاتے ہیں کیونکہ یہی جو مین پیلار ہے یہی ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں آگے جا کر ہمیں بھی وہی لیڈ کرتے ہیں تو ان کی انتھک کوشش سے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے وہ پورا بینچ جہانا لاہور کی بجائے ملتان میں شفت آگیا ہے جانے بھی بیلڈرز بگا ہے وہ سارے جہاں ہمارے ملتان میں ہیرنگ کریں گے کسی کو دیکھنا رہا دے bookstore دے وہ چیزیوں کو خوبصورت کے لڑے چکسیسن لڑی رکھا ہے ایک آگے جانب ایک مندے کی ہیرنگ گے ہی رکھا ہی رکھا ہی رکھا ہے کہ ہم نے یہاں جیلاہور جانا ہے حلوق کا ایک دن کی ہریں گے کہ چار دن میں سپیر کرنے بڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ بہت بڑی احیومنت ہمارے اب کی اب جو ہوئی ہے بہت بڑی احیومنٹ ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اور ٹی بنل کا ایک بینچ بھی ہمارا ادھر آ گیا ماشاءاللہ سے احیومنٹ بہت 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 قید دینار میں ہے جنہاں لوگ جانچا ہے لگی رہتے ہیں ہماری ٹیم لگی رہتے ہیں دب تک ان کی تفاقیم ہو جاتا رہا اس وقت اس لئے ضروری ہے یہ ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو social fabric ہے نا وہ اس قدر داغدار ہو چکا ہے کہ عوام کا جو بالکل trust ہے نا وہ بری طرح سے وہ lose کر چکے ہمارے اداروں کے اوپر ہمارے نظام کے اوپر اور اس وقت اگر آپ کسی یوت سے سوال کریں نا کہ آپ اپنے future کو کہاں دیکھتے ہیں next two years میں next five years میں تو ان میں سے دس میں سے سات لوگ ایسے کہیں گے کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم تو اس ملک میں رہنے ہی نہیں چاہتے اور وہ تین بھی جو چوپے ہیں وہ اس لئے چوپے ہیں کیونکہ ان کے پاس مینز نہیں ہے جانے کے ادھر وائز کوئی بچہ کوئی یوت اس ملک میں رہنے کو تیار نہیں ہے ہماری یوت اس قدر ڈر چکی ہے اور اس قدر hopeless ہو چکی ہے ڈپریشن میں آ چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر آفیہ صدیقی اور عبدالقدیر خان کا انجام دیکھ چکے ہیں تو ہم اپنی نولیج کو اس ملک کے لیے use کرتے ہوئے ہماری یوت اس قدر ڈرسٹریٹڈ ہو چکی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پھر ہماری سیفٹی کی گارنٹی کون دے گا اگر ہم ایسا کریں ہمیں ہمیں رہنا ہی نہیں یہاں پر تو اس پت تمام یوت کیاں سے بہار بھی تو نہیں شیفت ہو سکی زہر ہے ہر کسی کے تمام لوگ جائیں اچھا ایفرٹ کر رہے ہیں لوگ چاہے وہ کانونی طور پر جائیں یا پھر غیر کانونی طریقے اس وقت جیسے جس کا بس چل رہا وہ یہاں سے جانا چاہ رہا ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میری ریکویسٹ ہے یا میرا مشورہ ہے کہ پلیز الیکشن اس پر بہت ضروری ہے اگر آپ الیکشن کو ڈیلے کرائیں گے تو یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے آپ اس ملک کی عوام کو یہ یہ سوچ دیں کہ یہ ملک آپ کا بھی ہے کیونکہ وہ تو یہ کہتی ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے ہی نہیں اب بات یہاں تک آ رہی ہے یہ اب وہ عوام نہیں ہے ایکچولی جو ایٹیز اور سیونٹیز کی عوام کی جس کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا اب میڈیا اتنا پاورپل ہو چکا ہے کہ اب عوام کو سب پتا ہے تو آپ عوام کا کونفیڈنس کو ہے اس کو ری سٹور کریں آپ جو ٹرسٹ لوز کر چکے ہیں میرا خیال ہے الیکشن سے بہترین موقع آپ کو نہیں ملے گا واپس اس ٹرسٹ کو گین کرنے کے لیے واپس ری سٹور کرنے کے لیے کہ آپ یہ الیکشن کرائیں عوام کو یہ بتائیں کہ آپ کا بھی ملک ہے آپ کا ہمیں الیکشن نہیں چاہیے ہمیں فیر اور ٹرانسپیرنٹ اور کلیر الیکشن چاہیے ٹھیک ہے نا کہ جس کا ریزلٹ بھی وہ ہی آئے جو عوام چاہ رہی ہے آجا اس پہ تو بھی ضائع سی بات ہے ہر بندہ یہی چاہ رہے نا کہ تمام کیونکہ بوٹ میں سمجھنا ایک بڑی قیمتی چیز ہے فیض احمد صاحب کا ایک شیر ہے کہ یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کہ یہ وہ سہر تو نہیں تو عوام کا اس وقت یہی حال ہے اسی طرح سے کیونکہ تمام لوگ بھی چاہرے ہیں اب تھک گئے ہیں ایک اچھا مسائل اب یہ جیسے ہم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں درمہ دین ٹیکس میں اضافہ ہو رہے ہیں ٹیکس شاہے میں سمجھتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے جن کے پاس بہت پیسہ ہے بہت زیادہ پیسہ ہے ان لوگوں کے لئے شاہیی اتنا پرک نہیں پڑے گا لیکن زائی سے بات ہے جو ایک مزور طبقہ ہے جو ایک میڈل کلاس فیملی ہے جن کے لئے مشکلات دن بہت ہی ہے ہم نہیں سمجھتے کہ ٹیکس ہم یہ دینا نہیں چاہتے ٹیکس ہر بندہ دینا چاہتے ہیں اور دے بھی رہا ہے لیکن اس میں بات یہ آجاتی ہے کہ ہر بندہ ریلیف بیچاہ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو ساہوییات دے اکنومی کرائیس میں کیسے آپ دے سکتے ہیں آپ چاہیں بھی تو نہیں دے سکتے ہیں لوگوں کے لئے تو سب سے بڑی یہ ہے کہ کھانا پینا آپ کا اچھا ہو آپ کی بہترین ملے تو آپ کی تمام مسائل جو ہیں آپ کی تصالی کی حقوق ہے چاہے کسی کی بھی حقوق ہے نہیں جب آپ کو تھوڑا سا بھی ریکسیشن ملتے ہیں آپ آپ کو اپرات اپری پرکتی ہیں ابھی ہم ہے کہ بہت رہے ہیں کچھ لوگ کیا ہے کہ ہمیں ہوں بھی نہیں ہوں اچھا کہ کچھ لوگ کیا ہے کہ ہمیں ہوں دیلے نہ ہو جائیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ ہمارے اللہ ملے ہیں اور یہ جب آپ نے دیکھتے ہیں شروع میں بیٹھے کہ ہی ہوتے ہیں آپ کا میند چل رہا ہوتا ہے اور اتنی ہی ہے کہ افراد تفریہ آگیا اور ٹائم میں برکت نہیں رہی ہے آپ بلیو کریں کل ایسی اس طرح کے احلات ہوتے ہیں کہ اگر آپ چھے بجے بھی اٹھ جائیں نورلی چھے بجے بھی اٹھ کے بعد کام بھی کریں دھوڑ در بار گڑے دکھیں کہ نو بج گئے ہیں نو بج گئے ہم تو بڑ جلدی اٹھے تھے ایسی طریق کا منسی دوڑی گے ہیں سیب اس بڑے دکھیں وہ بلد نو بکت رہی ہے کہ کیوں گے соدیه لgruppے میں نہیں تفاہی ببیک ہے تم علیہ یہ باللکہ سے ب کیا کہ اس کے لئے ہیں ребят میں اس countrysideے میں ملولزی ہیں لوگوں میں اپنی اپنے حسانوصلگان لے ہیں آپ کو اور جانتے ہیں موشک نے خوابیانہ اسب باانتر ہیں میرے ہیں جاغنار میں ہے وہ حسانوصلت gostتا رولز اور ریگولیشنز کی یا کبھی ایک نومکالی قریسی کی یا کچھ بھی واتایور کوئی بھی ہزار مسکلی لائف تو میں ایک ایک جامپل دیتی ہوں کہ جیسے گھر کا ایک فیملی ممبر ہوتا ہے نا جسرہ ہوئی گھر کو لے کے چلتا ہے اسی طرح سچائی کے ساتھ ایک لیڈر کو بھی گھر ایک مول کو لے کے چلنا چاہیے دیکھانے سب اس کے درم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایرے ہوتے ہیں کہ دونوں نے کانون کی صحابق بٰلام کے لئے ہنے دکھتے ہیں جو ہمارے اتنے سارے مسائل ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے سب سے بڑی کے ہمیں انساف ہی نہیں انساف ہی نہیں ملتا چاہے ہم جتنے مرضی جاہی سب سے لوگوں کے پاس اور آپشن نہیں ہے نا اپنے مسائل لے کے وہ ایک عدالت کا دروازہ جا کرتا ہے کہ یہاں پر ہم جائیں گے ہمارے مسائل کو سونا جائے گا اور اس کو حل کیا جائے گا لیکن ہماری بدکسمت ہمارے بات سارے کسیز ہیں ایسے ہمارے پینڈنگ رہ جاتے ہیں یا پھر ہمارے اس طرح کیسیز ہوتے ہیں جو ہم ہمیں سمجھ خود بھی نہیں آرہے تو ہم خود بھی پیچھے ہو جاتے ہیں تو انساف قائم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے اس میں میں ان سے جواب لوں گی ناظرین نبیب نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ لے گئے گا ویلکم بیک ناظرین اچھا جی ادلیہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کیا کہیں گے تیکھیں ادلیہ کا پچھلے یہ دو سال کے جو سنیریو میں کردار بہت ہی کوسٹینیبل رہا ہے بہت ہی سوالیا نشان ہے ایک اور بہت کانٹروورشل رہا ہے تو اس سوالے سے امید فازلی صاحب کا ایک شیر ہے کہ آسمانوں سے فرشتے جو اتارے جائیں وہ بھی اس دور میں سچ بولیں تو مارے جائیں جو بھی روتاتی ہے ہم سے ہی لہو مانگتی ہے ہم کہاں تک تیرے مقتل کو سوارے جائیں بات یہ ہے کہ ادلیہ کی ایک بہت لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس جو کہ اگر ہم بات کریں لیکن چھوٹی سی بات کرتی ہوں کہ پچھلے دنوں نواز شریف صاحب کا ایک case تھا جو کہ ایونفیل پروپرٹیز کرپشن کےس تھا جس میں وہ ان کو ایکوئیٹ کیا گیا ہے یہ کچھ اس کرا کا تھا کہ اس دو ہزار اٹھارہ میں ان کو قانوکشن سنائی گئی تھی ٹین ایرز کی اپریزنمنٹ دی گئی تھی اور اس کے ساتھ ان کو وانیر کی ایڈیشنل سنٹنس بھی گئی تھی جو کہ فر نون کوپریشن وید نیب تھا اور اس کے لابے ان کو اسی لاکھ پاؤنس کا جورمانہ بھی نیب نے آیت کیا تھا اس کے بات کیا ہوتا ہے کہ ان کو اب اسی کے ساتھ میں ایکوئیٹ کر دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ افسوسناک اور انٹریسٹنگ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دو ہزار اٹھارہ میں جو ڈیپٹی پروسیکیوٹر اور پروسیکیوٹر تھے جنہوں نے یہ سزائیں دلوائیں تھیں وہ ہی سیم پروسیکیوٹر اور ڈیپٹی پروسیکیوٹر اب تھے جنہوں نے ان کو ایکوئیٹ کیا تھا سہی تو یہ ایک بڑی انکلیسٹنگ بات ہے دیکھیں یا تو وہ فیصلہ غلط تھا سزا دینے کا یا اب ایکوئیٹ کرنے کا غلط ہے تو اس حوالے سے ہم کیا کریں پھر اس کے ساتھ ہی مریم نواز شریف کو سات سال کی سزا ہوئی تھی اور ساتھ میں ان کو ٹو ملین پاؤنڈز کا فائن دیا گیا تھا جو کہ تھا انڈر دے چارجز آف ایڈنگ ہر فادر اور فور نون کوپریشن وپریشن 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 اس کے ساتھ ہی کیپٹن سفدر کو ونیئر کی اپریزنمنٹ ہوئی تھی اور ان کو بھی ایڈنگ بوٹھ آف دیم اس بات پر انڈر دے چارجز آف ایڈنگ بوٹھ آف دیم ان کو سزا سنائی گئی تھی اس کے بعد کیا ہوا تو ہوتا ہے کہ ان کو ان دونوں کی بیل ہو جاتی ہے اور نواز شریف صاحب کو جن کو اتنی ساری ابھی میں نے سزاؤں کا ذکر کیا اس کے بعد ان کے جو بھائی ہیں شہباز شریف ان کے اپی ڈیوٹ کے اوپر چار مہینے کے لیے لیف دیتی جاتی ہے علاج کرانے کے لیے لانگوین کے لیے اور وہ چار ہفتے کنورٹ ہو جاتے ہیں چار سال میں اور جو ایسی حالات میں ہی ہوتا ہے کہ جو زمانتی ہوتا ہے اس کو پکڑا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں اس زمانتی کو پکڑا نہیں گیا بلکہ ان کو پرائم منسٹر پاکستان بنا دیا گیا تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے ہماری عدلیہ کے اوپر کہ یہ اس طرح سے کب تک ہوتا رہے گا اسی طرح آپ حدیبیا پیپر میلز کی کیس پر آجیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا منی لانڈرنگ کا شریف فیملی کا کیس تھا جس میں اباوت 1242 ملین روپیز کی کرپشن تھی جس میں ساگدار صاحب کا بیان حلپی بھی تھا ساگدار صاحب کیوں کہ وہ بھی بڑے کیسی سے جی تو یہ تو لیکن اس کیس کو بھی اتنا بڑا کیس تھا اور یہ اماؤن جو ہے بیگر ان وولیوم دن پینما چیز پیپر تو اس کیس کو بھی ٹائم بار کر کے کلوز کر دیا گیا اس کے علاوہ بے تہاشا ریفرنسز تھے جو کہ زرداری صاحب مریم صاحبہ نوار شریف صاحب کے اوپر تھے جو انہوں نے سرکاری گاڑیاں اور بہت ساری مراعات لی تھیں اگر کانونی طور پر مگر وہ سارے ریفرنسز سے ختم کر دیا گئے کیونکہ نیب میں امنمنٹس کر دی گئیں اپنی مرضی کی تو یہ بھی ایک بہت بڑا کوئسٹن ہے اور کہ یہ سب کیا ہوا اب دیکھیں نون لیگ کے لیڈر کو جو وہاں سے بلوایا جاتا ہے امپورٹ کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر سے بہت سپیڈی فیصلے کر کے تمام ان کے مقدمات کو ختم کر دیا جا رہا ہے تو یہ ایک بڑا کوئسٹن ہے کیا وہی سپیڈی مقدمات جو دوسرے ہماری پیٹی آئی ہیں ان کے لیڈر جو ہیں کیا وہی سپیڈی ٹریٹمنٹ وہ ڈیزارو نہیں کرتے ہیں مطلب ان کے تو کیسز کو آپ پر ڈرائگ کر رہے ہیں اور سب کر رہے ہیں لیکن جس کو آپ وہاں سے لے کر آئے ہیں ان کے سارے چیسز کو آپ اب ایک توشہ خانہ کا میں آپ کو مثال دوں گی کہ یہ ایک ٹارگٹ دیا گیا تھا میڈیا کو کہ آپ نے ان کو گھڑی جو اور مشہور کرنا ہے آپ ہماری عبام جو بڑی سادہ ہے بلکہ سادہ کیا کہوں کہ مطلب کوئی بھی کیس تو پورا نہیں پڑتا یہاں پر ہمیں ٹارگٹ دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے بس یہ بات مشہور کر دی نہیں اگر آپ اس کیس کو پڑھیں تو اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے اس کیس میں صرف یہ ہے کہ انہوں نے قانونی طریقے سے توشہ خانہ سے گھڑی لی اور جب انہوں نے لائیبلیٹیز جمع کروائیں اپنی الیکشن کمیشن کو اس میں صرف انہوں نے ایک لفظ توشہ خانہ لکھا نہیں انہوں نے اس بات کوئی شو بنایا کہ آپ نے کیوں نہیں لکھا اور اس کا بڑا ہی سمپل سا جواب یہ تھا کہ وہ جو فارم تھا ان کا جس کو پل کرتے ہیں اس میں بڑے لیمیٹڈ سے خانے ہوتے ہیں ان خانوں میں توشہ خانہ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی ایس اچھ الگ سے تو اس وجہ سے وہ نہیں لکھا گیا اس کا یہ مطلب ہرگیز نہیں تھا کہ وہ دیس ہونس تھے لیکن اس بات کو دوسرا رنگ دے دیا گیا کہ آپ نے دیس ہونس کی کی تو بس یہ اس طرح کی کیسے ہیں جو کہ ایک پارٹی کو گر آپ دیوار سے لگا کہ اگر آپ الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ کیسے ہوگا آپ سمچتے ہیں یہ پیٹی آئی جو ابھی کیونکہ سہی سی بات ہے تمام جتے بھی ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہ اس پر بات بھی کر رہے ہیں یہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ چلیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تمام پارٹیز کو جو ہے ٹھیک ہے چیئرمن ابھی نہیں ہے نئے چیئرمن کا انتخاب بھی ہو گیا ہے تو پارٹی کو شامل ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی وجوہات کی بنا پر آپ اٹھا کر وہ پارٹی کو سائٹ پکر کریں اور آپ الیکشن کروا دیں ابھی آپ کرنٹ سیچویشن میں کیا دیکھتی ہیں کہ اس پیش پہ کتنا کام ہو رہا ہے ایکشن کمیشن جو ہے ان کا کیا کہنا ہے تھوڑا سے اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے کیونکہ کانون تو ہے کہ آپ نے تمام پارٹیز کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا لازمی ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں جی بالکل دیکھیں اگر میں آپ کو بتایا ہے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ سپریم کورٹ ہے یہ ہماری مطلب ہیست آفیس آف لاؤ اور دیموکرسی کے پروٹیکٹرز ہیں یہ تو ان کے فیصلے پر عمل تو کرنا ہے سب نے کرنا چاہیے بھی ابھی تک تو یہی ہے کہ ہم سب پارٹیز اور اسپیشلی ہم پی ٹی آئے تو بہت اس حوالے سے ایکسائٹڈ ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ جو اناؤنس ہوا ہے فیصلہ اس پر عمل بھی کیا جائے باقی پارٹیز ہیں ہمیں اس وقت لیکن کنونشنز کرنے کی جازت نہیں دی جاری کورنر میٹنگز کرنے کی جازت نہیں دی جاری ایک پارٹی کو سائیڈ لائن لگایا وہاں ہے مگر ہمارا یہ بلیو ہے کہ اگر ہمیں الیکشن میں اگر آپ کلر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں تو ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی ہمیں اس وقت ہماری ڈیمانڈ سے پی آئی ہے لوگ مانگتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہم آپ سے صرف فیلڈ مانگ رہے ہیں ہم اس کو لیول بھی خود کرلیں گے اور ہم کھیل بھی خود لیں گے یہ سائیسی وجہ تمام پارٹیز کا حض بھی ہوتا ہے رائٹ بھی ہے اگر خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو اس پر کافی کام ہو بھی رہے ہیں آپ کے کہنا چاہیں گے کتنی ضروری ہے یہ ویسے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں مردوں کے شانہ بشانہ کام جو ہے وہ خواتین کر رہی ہیں نہیں لیکن دیکھیں ومن امپاورمنٹ کے بقیار تو میل بھی نہیں چل سکتے ہیں ہم کہتے ہیں نا ہر مرد کی کام اپنک کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے اور ہر یہ بھی ہے اب تو یہ بھی رول بن گیا کہ ہر عورت کی کامیابی کے پیچھے مرد کا ہاتھ ہے یہ ہے دیکھیں دونوں ایک گاڑی کے دو ویل ہیں ان کے بغیار گاڑی تو چلتی نہیں ہے تو امپاورمنٹ کے حوالے سے میں تو خود ہم تو خود اس چپٹر پر اس ٹاپک پر ورگ کر رہے ہیں جہاں تک ہم سے ہوتا ہے مطلب کہ جس حوالے سے بھی ہو یہ بھی یہ نہیں کہ ہم ٹیکس کو لے کر چلیں ٹیکس کے جنرل بھی جیسے اگر ہم اپنے سیوال میں آ جائیں اس میں ڈومیسٹک والنس ہو رہی ہوتی ہے فیمیل پر تو اس حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں ڈومیسٹک والنس کے حوالے سے کچھ لوگ اس چیز کا ایلیگل ایج بھی لے جاتے ہیں کچھ فیمیل ہوتی ہیں پھر ان کو ایجوکیٹ کرنا ان کی کاؤنسلنگ کرنا ورکشاپس بغیرہ اٹینڈ کرنا اس حوالے سے ہم سیمینار بھی کرتے ہیں کنونشن بھی ہوتے ہیں سارے اس کے علاوہ کچھ بیچاری فیمیل ہوتی ہیں جنہیں اپنے رائٹس ہی نہیں پتا ہوتے کہ وہ ہمارے لیگلی طور پر کیا رائٹس ہیں ہم دہی علاقوں میں جائیں تو یقین کریں ابھی چلیں ہم جو مارشاللز یہاں پر پر لکھ رہی ہیں خواتین ہیں پھر یہاں پر سوشل میڈیا ہمارا بھی بڑا سرونگ ہے اس پر بھی ہم یہاں پر بھی جیسے ہمارا پر پلیٹ فارم ہے یہاں پر بھی ہم خواتین کے حالے سے بات کریں لیکن ہم دہی علاقوں میں جائیں تو وہاں پر ابھی بھی بالکل اسے ہی ہے وہاں خواتین کے حالے سے بات کریں توکل نہیں ہے کبھی کبھی ہوتے ہیں کہ ہمیں بتا رہی ضرورت بھی نہیں ہے ہمارے کار رائٹس ہیں انہیں بس ایک لفظ بتا دیا جاتا ہے یہ لفظ ہے ہائی لیڈ کر دیا جاتا ہے اب جب سے ریسنٹلی میں ان کے باہر سے ریلیٹ کروں گے چل 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 بچوں کو مجھے میکنان پتا ہے کہ یہ مقرب ont راتنا ہے اور ان کو اپنے کیلئے کیا کہ ترینیس کے لئے ہے سیاست کے حالے میں اتران سے ہر چھپے شتا ہے اپنے اچھا بات کیا ہے بہت زیادہ پر صحافت ہے تو تم جانب وہاں میں تقوید ہوتا ہے میں تقوید ہوتا ، جئے اس کے ساتی ، ہمیں لوگوں کو یہ احسابہ ہوگی ہے اگر آپ کو دیکھرو چاہیے ہیں تو آپ کو دیکھرو ساتھیں ہے ہمارے ملہ الرحل ساتھیں ہے یہ لمئنے کی طرح ہے یا کہتی باگر آپ کو دیکھرو چاہیے ہیں تو ایک ڈاپل چھے دیا اور ایتنے مشاہلے سے شاید بن جاتے ہیں ہمارے ہاں فرسٹرشن بڑھ رہی ہے پھر ہمارے ہاں جو اس طرح کے مسائل ہیں پھر معاشی مسائل بہت زیادہ ہیں پھر بھی روزگاری ہے اس کی وجہ سے چاہے خواتین ہیں چاہے مل ہیں تو سب کو اس طرح مسائل کا سامنا ہے اچھا انس پہ بات کریں کہ ناظرین اپنے جانب بریک پہ ہمارے ساتھ رہی ہے ملکم بیک ناظرین اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں ابھی ہم جس طرح پیشے کے لئے ہاتھ سے دیکھیں تو خواتین کو پیشہ کہتا ہے لاغ کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں گئے دو پیشوں کو لے کے ہمارے ہاں پیرنٹس بھی کہتے ہیں خواتین کو آگیا آنا چاہیے جس طرح لاغ کے حوالے سے بھی کہ بہت زاری ہمارے نوجوان بھی آ رہے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کیا کیا مشکلات ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں پروفیشن تو میں کہتے ہوں کہ بہت اچھا ہے اس میں kontraversی ہونے نہیں چاہیے جتنی ویڈنے سب آگئی ہیں لوگوں میں تو اس میں مشکلات تو یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو بات وہی آ جاتی ہے ہماری کے ہمیں بچے پڑھتوں لیتے ہیں ان میں کانون پہ نا کماند حاصل ہوتی ان کے لئے سیشن ہونے چاہیے بچوں کو ٹریننگ دی جائے بچوں کو ٹریننگ دی جائے بچوں کو ٹریننگ دی جائے اگر آپ کو یہ کیس دے دیا جاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کیس کے حالے کے علاوہ میں آپ بتانا چاہوں گے کہ ہم چاہے جو بھی پروفیشن ہونے ہر بندے پر جیلیگل بانتا ہے کہ آپ جس پروفیشن سے ریلیٹ کرتے ہیں اس کو انسٹی کے ساتھ آپ پرفارم بھی کریں اگر آپ دکٹر ہیں تو اپنی پوری تفجہ اس کے مریض کی صحت پر لگا دے اس کو کیا ہے اس کی ڈائیگنوز آپ کو ڈائیگنوز کرنے آنا چاہیے آپ کے اندر اتنی کمانڈ ہونا چاہیے کہ آپ نے ڈائیگنوز کرنا ہے کہ بندہ میرے پر آیا ہے اس کو کیا پرابلم ہے اسی طرح کر ہماری اپنی قانون کے حوالے سے پوچھیں ہر سبجیک پڑا ہوتا ہے ہمارے ماشاءاللہ سے آپ تو فائی ویئرز ہو گیا ہمارا تھری ویئرز میں بھی ہمیں سارا کچھ پڑھا دیا گیا تھا کہ اس میں سب سے پہلے آپ اٹی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے how to appear in the court کہ آپ نے سب سے پہلے بچے سیدھ سادھ ہوتے تھے کہ کسی کی تائی وہاں جا رہی ہے تو یہ دیکورم نہیں ہوتا ایک لائر کا کسی فورم پر پیش ہونا کا دیکورم ہوتا ہے تو ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن وہ اس کو implement نہیں کرتے بچے تو اس کے لئے چاہیے کہ آپ نے یا کرتے ہیں اور کسی پہلے کہ آپ کے لئے مجیستر رہے ہیں جیچے پہلے ہمارے ہمارے ہمیں باقادہ بتایا جاتا ہے ترین کیا جاتا ہے کمیشنر کے سامنے ایرانگ بڑھتی جاتا ہے ہمارے فورم اس میں بڑا پیرا debtورم پوری کٹ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ یہ کٹ پہن رہی ہے یہ آپ کی شوز ہونے چاہیے آپ نے ہاو ٹو پریزنٹ کرنے کا بقاعدہ ایک ٹیکورم ہوتا ہے اس میں کیس لاز ہوتے ہیں بقاعدہ اس میں ریفرنس لکھے ہوتے ہیں چٹے لگائی گئی ہوتے ہیں یہ سارے چیزیں ہمیں سینئرز بتاتے ہیں جب ہم پڑھ کے آتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمیں تو بکس پڑھی ہوتے ہیں کیونکہ پریکٹیکلی آپ کو زیادہ آپ کو ایکسپیرینس تب ہی ہوتا ہے جب آپ پریکٹیکلی وقت کرتے ہیں بالکل اسے ہی ہے کتابوں سے آپ نولیج تو حاصل کرتے ہیں ہاں لیکن یہ کہ تربیت آپ کی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ تعلیم سے تعلیم سے ہوتے ہیں آپ کی تربیت بھی وہیں سے سٹارٹ ہوتے ہیں پھر آپ کی جو سینئرز ہوتے ہیں جو آپ کی ٹیچرز ہوتے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے ماشاءاللہ سے ہمارے سینئرز ہیں جو ہماری ٹیکس بار کا قیام کا مقصد ہے یہی ہے کہ اس میں جونئرز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اب ہمارے جو جسٹی ٹیبنل کے ہمارے چینمن صاحب آئے تھے اس میں ہمیں پہلے ہی بول کر دی جاتے ہیں کہ اس وقت چینمن صاحب کی رائیوال ہے اس وقت جاناں سب نے ہکٹے ہو جانا ہے اس میں جب ان کی سیشن ہوتے ہیں جب ان کی لائیو ہیرنگ ہو رہی ہوتی ہے سارے جونئرز بیٹھے ہوتے ہیں پھر ہمیں بڑا سیکھنے کا موقع ملتا ہے وہاں سے ایک کیس لگا ہے اب ڈیفرنٹ کیسز ہوتے ہیں ہر شہر کا کیس ہوتا ہے اب ہم زہرہ ہر بچے کے پاس ڈیفرنٹ کیسز ہوتے ہیں ہر لوئر کے پاس ڈیفرنٹ کیسز ہوتے ہیں پھر ہمیں وہاں سیکھنے کا موقع ملتا ہے جو ہماری ٹیکس بار کے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ ایک دن پہلے ہمیں میسجز کر دیتا ہے باقاعدہ گروپس بنے ہوئے ہیں ہر چیز کا کہ بھئی بچوں یہ آپ کو جانا لائف کال یہ ہے کہ سب نے آنا ہے اور پھر باقاعدہ وہاں پر انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے بارہ پر چاہ کا سیشن ہوتا ہے اگر وہاں ایک سے دو بچ جاتے ہیں تو پھر باقاعدہ لنچ پر فارم کیا جاتا ہے اوہر سو مجھے کہ اوبرالال ہم دیکھیں تو خواتین کے لیے بہت سوالیات ہیں بہت سوالیات ہیں بہت سوالیات ہیں اب تو بہت سوالیات ہیں مشکل نہیں ہے کہ جس پر لوگوں پہلے ایک سوالیات ہیں اب چینج ہو گیا ہے چینج ہوگا ہے بہت سوالیات ہیں ماشاء اللہ سے فمیلز کی بہت سوالیات ہیں ہے اور مجھے پہلے والا محول نہیں ہے پہلے والا محول نہیں ہے پہلے والا محول نہیں ہے کیا کہ آپ سے یہاں کا اپنے کے لیے کیا آپ کیا آپ کیا زائفتہ ہے میرا جاورا ہے میں ہوں بہت سوالیات ہے ہمارا چیز ہرنا چیز ہے یہ بہت سوالی تختلف ہے ہماری تختلف ہے اس میں بھی ہمیں ایک ایک چیز Oh to walk in court how to enter in court کان فرصہ بھی اور اقلی طور پر ایسے وہ حالتی نکرنیں ہمارے پاکککل سیشن کے ساتھ یہاں اگر اگر ایسا یہ ایسا ہوں ایسا ہوں تہاں ۔ ایسا ہوں کبھی جو ہوں ہم ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں کلی اگر ایسا ہوں ایسا ہوں اسی طرح اسلام میں کانون کی بات کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ جسٹس چاہیے اس میں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی طرف سے ہمیں ایک مقدس پیشا ہے جانتاری کے ساتھ آپ نے انصاف کی طرح نلائے ہیں آپ نے مظلوموں کو کی طرح سے آپ نے ان کو لے چلنا ٹویٹ کرنا ہے ہمارے ہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح نے پہلے بات کی تھی کہ انصاف نہیں مل رہا تو انصاف کی وجہ سے ہمارے جو مظلوم ہیں جو لوگوں کا جو ترسٹ ہے وہ بڑا ختم ہوتا جا رہا ہے ابھی ہمارے سہولیات بھی اس طریقے سے نہیں ہیں جو سائلین آتے ہیں بہت دور سے آتے ہیں پیشیوں پہ پیشیاں پردی ہوگی ہیں اب جو فیملی کیسے کتے بڑھ گئے ہیں تو آئے دن اتری ساری چیزیں ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے مسائل بڑھے ہیں ہمارے مسائل بڑھے ہیں بچاری لوگ کر رہے ہوتے ہیں لکھنٹ موک کر رہے ہیں لیکن شکل بڑھے ہیں بشک سورنا بڑھے ہیں جو لے چیزیں آتے ہیں جو آپ نے کہتے ہیں کہ ہر کو بندہ چکس دے نہیں اور ہر بندہ چکتے ہیں اور کئی لوگ چانے ملے ہیں کہ ان کو انساف دلائیں لیکن جو ہوتے ہیں جو آپ کو پیشید نہیں کرتا ہیں پھر وہاں پر آپ دسکاری جو جاتے ہیں باہرم پر اپنے والا کیا ہے کہ ایک بندہ صحیح کام کرتا ہے کہ ایک بندہ صحیح کام کرتا ہے اس قوم پر ایسا نہیں کرتا ہے ہماری اس عدالت کے لاظ بھی چیز ریراکانا ہے اور وہاں پر تو کوئی پرچی بھی نہیں چلے گی وہاں پر کسی سفاریز بھی نہیں ہے جو آپ اینجا ہو جاتا ہے تو اگر پر اینجا ہو جاتا ہے اسے جیسے اللہ کیا ہے وہ اس سلسلسلسل کا ادارہ کرتے ہیں یہ کیوگا ہے واقعیی ایک لاکھائی نے کسی مطالب کا ساتھ بھی دیا ہے ایک لاکھائی سے ادارہ ہونے اس میں بہت وہاں ہاں ہم، اگر یہ چیزیں چل رہی ہیں ہمیں اسے دنائے نہیں کر سکتے ہیں رہی ہے اسی کے اے ادارہ ابھی آپ کے پاس رہے ہیں کہ کے لئے جا رہنے کے ادارہ ہوا دیارے ہیں اس کے لئے یہاں کہ ہمارے ہاں ADR ایک چیز انپروڈیوچ ہوئی تھی بہت پہلے جس کو کہتے ہیں alternate dispute resolution اس کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی کوئی کیس آپ کے پاس آتا ہے تو ایک وکیل کی پہلی رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ آپ ADR بٹھائیں اور آپ اس کو کہیں کہ آپ دوسری پارٹی کو بھی لیا ہے اور آپ بھی آجائیں اور کاؤنسلنگ کے ذریعے آپ معاملے کو تیہ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ عدالتوں میں اس پاس litigation کا اتنا رش ہے کہ اس سے وہ تعداد بہت کم ہو جائے گی اگر ہم اس کو litigation میں جانے سے پہلے ہی کاؤنسلنگ کے ذریعے solve کرنے کی کوشش کریں گے لیکن لوگوں کا ابھی کیا خواتین کا رضی عمل ویسے کیا دیکھتی ہیں میں بہت زیادہ encourage کرتی ہوں کہ ADR کرنا چاہیے کہ کیس کرنے کی ضرورت کیا آپ پہلے بات کر تو کرو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے ملکوں میں جیسے US ہو گیا یا UK ہو گیا وہاں پر ADR بہت سکسسپل ہے اور اسی وجہ سے وہاں کے عدالتوں میں اتنا رش نہیں ہے لیکن یہاں پر سکسسپل اس لیے نہیں ہے کہ یہاں کے لوگوں کا ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں سامنے بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے میں تو اس کی شکل بھی نہ دیکھوں اس کے سم کی بات نا اگریسیب بھی ہے دینہ مرنہ ختم ہو گیا یہاں کے لوگ بہت زیادہ ایموشنل ہیں تو وہ ADR یہاں پر اتنا سکسسپل ہوا نہیں لیکن ہونا چاہیے اس پر عدالتوں میں رشتہ ہوگا بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس پر بہت کام ہونا چاہیے بہت ساری بچیاں جو اس پر فیشن کے ساتھ جونا چاہتے ہیں آپ کے سارے سے بہت ایکسپیننس گیا ہے آپ کے کام بھی کر رہی ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گی کیا ٹپس دیں گی ایک اچھی لائر بننے کے لیے ایک اچھی لائر بننے کے لیے یہی ٹپس ہیں کہ پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ پہلے تو آپ پڑھیں بہت دل لگا کے پڑھیں اور پڑھنے کے بعد جب آپ پریکٹس میں آئیں تو اصل چیز ہماری پریکٹس ہمیں سکھاتی ہے جتنا آپ پریکٹس کروگے جتنا آپ اور اس کے لائے آپ کوشش کروگے آپ جو بھی اس کی سکلز ہیں یعنی جو بھی میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کوٹ کے ڈیکورم کو کیسے فالو کرنا ہے آپ نے کس طرح انٹر ہونا ہے ایک ایک چیز آپ جب تک سیکھو گے اس کو بہت مقدس پروفیشن سمجھ کر اس وقت تک آپ کی کسی بھی پروفیشن اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس کو بہت سنسیرلی ڈاپنی کرتے تو آپ کسی بھی چیز کو آپ کسی بھی جگہ پر جاؤ گے آپ کو اسے محنت تو کرنی ہے تو محنت سے بھاگ ہی نہیں ہے ہاری کام بھاگ ہی نہیں ہے محنت کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہوتا بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے چاہت رہیں سارا کچھ میسیج دینا چاہے ہمارے بیورش کو جی آخر میں میں صرف یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ دیکھیں کوئی بھی حکومت محبت اور ٹرسٹ کے بغیر نہیں چل سکتی ٹھیک ہے تو اب جو عوام میں اتنی زیادہ فرسٹریشن اور اتنی نفرت آگئی ہے اس کو کم کرنے کے لیے میرا ایک ہمبل سا سجیشن ہے کہ پلیز آپ الیکشن کو ڈلے نہ کریں آپ الیکشن کروائیں فریز سیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں اور عوام سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو فلیز آپ لوگ اپنے ملک کی خاطر نکلیں ووٹ ڈالیں جس کو بھی آپ چاہتے ہیں ووٹ ڈالیں مگر گھر سے نکلیں برائے مہربانی آپ یہ سوچ کر نکلیں کہ آپ کے جو آئندہ نسلیں ہیں ان کا پورا دار و مدار اس ایک الیکشن کے اوپر ہے تو آپ بہت شکریہ آپ کے کہنا چاہیے میں ہم ان کی بات کو فالو کروں گے اور آگے لے کر چلوں گے ان کی بات کو ایک تو الیکشن کے حوالے سے اپنا صحیح انتخاب کریں الیکشن کے ووٹ جو ہے پہلے ہم اس کی اہمیت کا پتہ نہیں تھا لیکن اس کی بہت اہمیت ہے اب اپنا صحیح لیڈر چوز کریں ایمان داری کے ساتھ باہر آئیں اور دوسرا کیا کہتے ہیں دوسرا کیا آپ نے پوچھا تھا میں نے کہا میسیج دیں ہمارے بھی میسیج دیں ہمارا یہی دیکھیں میسیج دیں ہمارا ان کی بات کو میں نے فالو کیا ہے اس کو آگے بھی کر رہی ہوں کہ الیکشن کے حوالے سے آپ لوگ باہر نکلیں اور اونیسٹی کے ساتھ آپ لوگ چلیں آگے اور جو آپ کا لیڈر ہے اس کے ساتھ جو ہے سائیڈ با سائیڈ کھڑے ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کا اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شویئی پر ختم ہو آپ نے بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ زندگین ساتھ دی ہے تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ